جب ہم میز کی گرد بیٹھتے تھے جو ٹیچرز وہ لنچ لنچ بریک ہوتا تھا لنچ بریک میں کوئی اور بات نہیں ہوتی تھی سوائے فیزکس کے اور ایسا لطف آتا تھا سیاست کی کبھی کوئی بات نہیں کوئی دنیا کے حالات کے بارے میں بھی نہیں صرف اور صرف ہم فیزکس کی بات کرتے تھے پاکستان میں ایک بھی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو عالمی میار پر پوری اترتی ہے کیونکہ پروفیشنلزم نہیں ہے میریٹاکریسی نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے جو دوست ہیں اپنے یار ہیں اپنے قبیلے کے لوگ ہیں اپنے علاقے کے لوگ ہیں اپنے فرقے کے لوگ ہیں ان کو لایا جائے میں قائدی اعظم یونیورسٹی کے بارے میں بات بتا سکتا ہوں کہ ایک ڈپارٹمنٹ ہے مکمل شیعہ ہے ایک جو مکمل پتھان ہے جو اور بھی ہیں اس طرح سے یہ چیز جو ہے اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے پروفیشنلزم ہوتا ہے جب آپ اپنی اپنا مضمون اپنی زندگی کا محور بناتے ہیں وہ چیز میں نے کہیں نہیں دیکھی پاکستان میں پاکستان کے جو نوجوان ہیں دیکھیں نوجوانوں کے اندر ایک آئیڈیلزم ہوتی ہے ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں اس نظام کو بدلنا ہے وہ آئیڈیلزم کو آپ برقرار رکھیں بہت سے پاکستانی کہنا چاہیئے اپنے آپ کو ارتگل تصور کرنے لگیں کہ ہماری جڑیں ترکی میں ہیں ہماری جڑیں عرب میں ہیں ہماری جڑیں افغانستان میں ہیں یا تاشکند میں ہیں ادھر ہے ادھر ہے ہر جگہ ہم اپنی جڑ تلاش کرتے ہیں ماں سوائے اس دھرتی کے جس نے ہمیں جنم دیا مسئلہ یہ کہ ہم اپنی پہچان چھپانے کی کوشش کرتے ہیں حد تل امکان کوشش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جس دھرتی پہ ہم پیدا ہوئے اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہر بندہ جو ہے اس چکر میں کہ وہ اپنے آپ کو سید کہلائے جبکہ آپ اس کی ڈی ای نی ٹیسٹنگ کریں تو یہ وہی ہے جو ایک بنیے کی ہے تینکیو بری مچ سر فوریور ٹائم اور ہیوچ فین جائیگینٹک فین آئیم سی افیور ورک ان یور پرسنیلٹی اس ویل اور ایس این آنر کہ آج آپ نے ٹائم دیا اور میں دوستو کو یہی بتا رہا تھا کہ آج کی جو ہماری شخصیت ہیں کہ بڑا ایک سائنٹیسٹ اور فیزکس کے ایکسپرٹ کہلیں اور مختلف آرے آف ٹاپکس پر ایکسپرٹ اور ہم ایک بڑی انفارمل ارینجمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ہماری آڈینس بھی دیکھ رہی ہوگی کہ یہ آج جو ہیں ہمارے سامنے نہ تو کوئی ٹیبل ہے اور ہم سٹوڈیو سے بھی باہر ہیں تو ہم آئے ہوئے ہیں پرویز ہود بائی کی رہائش میں اور ان کے ساتھ گپ شپ لگائیں گے سر سب سے پہلے تو مجھے یہ بتائیں کہ میں سٹارٹ کرنا چاہوں گا ماشاءاللہ جب میں آیا تو آپ جاگے ہوئے تھے اور یو سیمز ایک ارلی رائزر تو کیا مطلب کہ میں یہی سمجھوں جو آپ کی لانجیویٹی اور صحت کا راز ہے وہ ارلی ٹو بیڈ ارلی ٹو رائز والا ہے جس کی وجہ سے آپ کی یہ سار چیزیں ایک اورگنائز طریقے سے چل رہی ہیں بہت ارلی تو نہیں سات بجے میں جا گا ساڑھے سات بجے پھر کام شروع کیا ایسے نہیں ہے کہ میں نے فجر کے بعد ہی کام شروع کیا ہو تو ہاں یہ کہ اگر ایفیشنسی چاہیے تو you should start early in the day اب بہت سے کام ہوتے ہیں رات ہوتے ہوتے پتہ چلتا کہ دن گزر گیا کام کچھ بھی نہیں کیا ہر روز مجھے یوں محسوس ہوتا ہے کہ کام بہت ہے لیکن وقت بہت تھوڑا آپ کو کیا لگتا ہے آپ کی جو آپ کی جو کریئر کی گروت ہے اور آپ کی جو کامیابی کا راز ہے وہ صبح اٹھنے میں because آج کل کے technology کے دور میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ رات کو جب سارے سو جاتے ہیں اور جب خاموشی چھا جاتی ہے تب ہمیں جو ہے کام کرنے کا مزہ آتا ہے اور productivity بڑھتی ہے آپ کا اس بارے میں کیا خیال ہے ایک تو یہ کہ کوئی خاص کامیاب نہیں رہا ہوں بہت سی چیزوں میں بہت ناکام رہا ہوں لیکن دیکھیں ہاتھ الامکان ہر شخص کو کوشش کرنی چاہیے جتنا ہو سکتا کرو جتنا نہیں ہو سکتا ہے چھوڑو tension نہ لو تو ٹھیک ہے میرا خیال میں ہے میں ایک normal زندگی گزار رہا ہوں خوش زندگی گزار رہا ہوں کاش کہ میں بہت زیادہ کام کر سکتا اس سے کہیں زیادہ کر سکتا لیکن جتنا کیا تو بھی ٹھیک اگر کام کرتا تو بھی ٹھیک میں tension نہیں لیتا ہوں اور retirement تو آپ کی فلی ہو گئی ہے قائد اعظم نیورسٹی سے تو کیا before you were retired کیسی تھی زندگی کی روٹین اور after retirement ذرا بھی فرق نہیں آیا سچی بات یہ ہے کہ retirement جو تیرہ سال پہلے ہوئی تھی تو میں نے سن 73 سے لے کر سن 2010 تک قائد اعظم یونیورسٹی میں پڑھایا پھر مزید بارہ سال وہاں پڑھایا without pay ایک دن پڑھا تھا کیونکہ باقی وقت میں لاہور میں گزارتا تھا میں نے لمز میں پڑھایا دو سال پھر انہوں نے نکال دیا fc college میں پڑھایا آٹھ سال پھر انہوں نے بھی نکال دیا تو پھر میں اسلام آباد آ گیا اب میں یہاں پر ہوں اور ادھر ہم نے ایک چیز شروع کی ہے the black hole کے نام پتہ نہیں آپ نے سنا بلکل میں نے سنا سر سوشل میڈیا میں غالبا اس کا آپ لوگوں نے inaugurate کیا تھا مارچ میں سمہا ہو مارچ دو ہزار بائیس میں اس کے inauguration ہوئی تھی آٹھ مارچ کو اس کا افتتہ ہوا تھا اور میں نے سوچا کہ بجائے اس کے کہ میں وقت اپنا ضائع کرتا رہوں اور بجائے اس کے کہ میں میں نے جب fc college نے بھی نکال دیا تو میں نے سوچا کہ میں پھر جائنا چلا جاتا ہوں امریکہ چلا جاتا ہوں کیانیڈا چلا جاتا ہوں لیکن پھر وہ ارادت ترک کرتے ہیں one of the like leading scientists in the country اور آپ کہہ رہے ہیں کہ لمز میں آپ نے دو سال پڑھایا پھر جو ہے fc میں but why like why آپ انہوں نے آپ کی قدر نہیں کی why you left yourself یا حالات ایسے بنائے گئے آپ کے اردگیر جس کی وجہ سے آپ کو مجبوراں چھوڑنا پڑا مجھے دونوں جگہوں سے فارغ کر دیا گیا ان کی انتظامیہ کی جانب سے یہ نہیں کہ اب لوگ عموماً یہ سمجھتے ہیں کہ اس کے پیچھے حکومت کا ہاتھ ہے جنسیوں کا ہاتھ ہے کیونکہ اب میری بعض باتیں ہیں ان کو پسند نہیں آتی لیکن ایسی کوئی بات نہیں تھی یہ چھوٹے لوگ ہیں لمز میں اور fc کالج میں جب آپ ان سے کہیں کہ یہاں پڑھائی ٹھیک نہیں ہو رہی کہ teachers محنت نہیں کر رہے کہ وہ اپنے پرانے notes استعمال کر کے students کو سالہ سال پڑھائے جا رہے ہیں اس میں کوئی جدت بھی نہیں پیدا کر رہے ہیں تو اس سے خفقی پیدا ہوتی اور یہ خفقی پیدا ہوئی fc کالج میں میں نے سمجھایا administration کو دیکھیں آپ لوگ اتنی بڑی بڑی فیس لیتے ہیں students سے لیکن ان کو آپ وہ میاری تعلیم نہیں مہیا کرتے جو آپ کا فرض بددہ ہے تو اس پر پھر کچھ نرازگی ہو گئی خاص طور پر جب میں نے اس پر اخبار میں لکھ دیا وہ کہ میں نے کالج کا نام نہیں لیا تھا لیکن بات بالکل واضح تھی کیونکہ جو مثالیں میں نے دی وہ ادھری کی تھی تو یہ چھوٹی باتوں کی اوپر لوگ ناراض ہو جاتے ہیں بڑی بات تو اور ہوتی ہے نا وہ پھر قومی سطح کی ہوتی ہے وہ بات نہیں تھی لوگ بہت غلط سمجھ چکے ہیں میری برطرفی کی جو لمز میں آپ نے دو سال ذکر کیا وہاں سے بھی آپ کو حالات کی بنیاد پر حالات ایسے create گئے کہ آپ کو چھوڑنا بڑا بڑا بڑے پاکستان کے شایان اشان اور top universities میں شمار ہوتا ہے جو کہ آپ practices بتا رہے ہیں کہ وہاں کے جو پڑھانے کا طریقہ تھا یا teachers کا جو کہ وہ تھا ایک ایک طریقہ ہوتا ہے پڑھانے کا جو بات میں نے کی نا وہ fc college کی متعلق تھی لمز میں جو وجہ تھی وہ اس سے مختلف تھی وہاں کچھ چھوٹے لوگ تھے جو خوش نہیں تھے کہ students مجھے اور دو اور teachers تھے ان کو بہت پسند کرتے تھے تو پہلے مجھے نکالا گیا پھر دوسرے کو نکالا گیا اور جو دوسرا تھا آمیر اقبال نام ہے اس کا he was absolutely the best mathematician that Pakistan has produced absolutely the best وہ چھوڑ گیا چلا گیا Harvard university ہم امریکہ ہے میں کہیں باس کیا ہے وہ 1995-96 میں تاہی دے اعظم university میں میرا student تھا اور اس قدر بریلینٹ تھا کہ میں نے کہا کہ تم نکل جاؤ ادھر سے get out of here go to MIT تو اس نے جا کے MIT سے PhD کی اور ایسی کہ اس کو پھر سٹیون وائنبرگ کے ساتھ کام کرنے کا موقع ملا جو نوبل پرائز وینر ہے اور پھر اس نے بہت شورت کمائی پھر وہ لمز میں آیا پڑھایا he also was thrown out چھوٹے لوگ ہیں ہر جگہ تھوڑے سے defensive ہو جاتے ہیں جب دیکھتے ہیں کہ اچھے لوگ آگئے teachers میں students ان کی طرف جانا چاہتے ہیں اس وجہ سے یہ تو میرے خیال میں management کے لیے بڑی خوشی کی بات ہونی چاہیے کہ ان کے students کا لگاؤ ان کے professors اور teachers کے ساتھ اتنا بڑھ گئے کیا یہ چیز جو ہے آپ نے باہر بھی دیکھی ہے کہ اس طرح کا culture جہاں پہ teacher famous ہو جائے یا بہت زیادہ students ان کے گرد جمع ہونے لگے اور ان کی ایک teachers کی پذیرائی ہو رہی ہو اور ایک celebrity status جب ہم بات کرتے ہیں teacher کو ہو جائے تو یہ صرف پاکستان میں ہی ہمارے academics کا اور teachers اور professors کا یہ رویہ رہا ہے یا یہ باہر دنیا میں بھی common ہے اس طرح کے رویے باہر دنیا میں ضرور ہوتا ہے لیکن کم ہوتا یہاں بہت زیادہ ہوتا ہے یہاں پر ایسے ہے کہ کیونکہ professionalism نہیں ہے meritocracy نہیں ہے ہم دیکھتے ہیں کہ اپنے جو دوست ہیں اپنے یار ہیں اپنے قبیلے کے لوگ ہیں اپنے اپنے جو علاقے کے لوگ ہیں اپنے فرقے کے لوگ ہیں ان کو لایا جائے اب مثال کی طور پر میں قائدیازم یونیورسٹی کے بارے میں بات بتا سکتا ہوں کہ ایک department ہے جو مکمل شیعہ ہے ایک جو مکمل پتھان ہے جو اور بھی ہیں اس طرح سے تو اس میں جو professionalism ہونی چاہیے یہ یہ دیکھا جاتا ہے کہ بندہ کون ہے کس قبیلے کا ہے کس صوبے کا ہے کون سی زبان بولتا یہ چیز جو ہے اس نے پاکستان کو بہت نقصان پہنچا ہے جبکہ باہر کی دنیا میں اب میں ایم آئی ٹی کی آپ کو بات بتا سکتا ہوں میں وہاں student بھی تھا پھر visiting professor بھی تھا دس سال تک گرمیوں میں میں جائے کرتا ہوں جب ہم میز کے گھر بیٹھتے تھے جو teachers وہ lunch lunch break ہوتا تھا lunch break میں کوئی اور بات نہیں ہوتی تھی سوائے physics کے اور ایسا لطف آتا تھا سیاست کی کبھی کوئی بات نہیں کوئی دنیا کے حالات کے بارے میں بھی نہیں صرف اور صرف ہم physics کی بات کرتے تھے اور وہ professionalism ہوتا ہے جب آپ اپنی اپنا مضمون اپنی زندگی کا محور بناتے ہیں وہ چیز میں نے کہیں نہیں دیکھی پاکستان میں آپ کو کیا لگتا ہے اس کی کیا بنیادی وجہ ہے کہ آپ نے جس طرح بتایا کہ ایک department فلی شیعہ ہے تو دوسرا فلی پتھان ہے تو میں سمجھوں گا کہ تیسرا کوئی بالکل بلوچی اور سندھی بھی ہوں گے پھر رائٹ تو بجائے یہ کہ یہ collaborate کریں اور grow together کریں particular subject matter تو کیا یہ students جب آتے ہیں تو یہ اسی نیت سے آ رہے ہوتے ہیں کہ ہم نے politics ہی کرنی ہے یا university کے ماحول میں آ کر جب دیکھتے ہیں کہ یار یہاں پر تو پتھان پتھان اور شیعہ شیعہ اور سنی سنی والی game چل رہی ہے تو وہ بھی اس زد میں آ کے اپنی professionalism کو چھوڑ کے پڑھائی کو چھوڑ کے politics میں لگ جاتے ہیں آپ کو کیا لگتے ہیں نہیں تو دیکھیں پشاور university آپ جائیں اسلامی college جائیں تو ادھر پتھانی پتھانی آپ چلیں جائیں کراچی university تو ادھر اکثریت مہاجر کی ہے آپ جامشوڑوں چلے جائیں تو جامشوڑوں میں کوئی غیر سندھی کا آنا بڑا یہی میں رہا ہوں کہ یہ اس بات کی دلیل ہے کہ اب تک ہم پاکستانی نہیں بنے ایک قوم نہیں بن سکے اس میں ہم جو اپنی پرانی loyalties ہیں اس سے ہم ناتا نہیں توڑ سکے اب آپ پوچھیں گے کہ ایسا کیوں تو اس میں پھر تاریخ میں جانا پڑے گا دو قومی نظری کی طرف آپ جائیں ہم پھر سے اس میں یہ کہا گیا کہ سارے مسلمان بلکل برابر ہیں سارے مسلمان کیا سارے شہری برابر ہیں نہیں ہم نے یہ بہت بڑا فارق ہے اگر شہری سارے برابر ہیں تو پھر آپ سیکلر بن گئے جب آپ یہ کہیں گے کہ ہندو اور احمدی اور عیسائی اور شیعہ کو وہی حقوق میسر ہونے چاہیے جو ایک سنی پاکستانی کو میسر ہیں تو پھر آپ سیکلرزم کی طرف جائیں گے جب آپ یہ کہیں گے کہ صدر پاکستان اور پاک فوج کا جرنیل ایک احمدی ہو سکتا ہے ایک کرسچن ہو سکتا ہے ایک پارسی ہو سکتا ہے تب آپ سیکلر بنیں گے ہم تو اس چیز کو تو ہم شروع دن سے مسترد کرتے آئیں گے لہٰذا نتیجہ یہ کہ یہاں گروہ بنے ہیں وہ گروہ لسانی ہیں وہ گروہ علاقائی ہیں اور پاکستانیت ایسی جیسی چیز تو صرف نام ہی کی ہے ہمیں قوم نہیں بن سکتے بنے ہیں میں نہیں کہہ رہا ہوں کہ بن سکتے نہیں لیکن اس کے لئے کچھ شرائط درکار ہیں اور جو بات آپ نے کہی نا کہ ہر شہری کے برابر حقوق ہونے چاہیے جس دن ہم اس بات کو قبول کریں گے تو پاکستانیت کی طرف ہم جانے لگیں گے ہم تو آپ کو کیا لگتا ہے ابھی بھی ہم identity crisis کا شکار ہیں شدید ہم ہم دیکھیں ہم اب ہر پاکستانی بہت سے پاکستانی کہنا چاہیے اپنے آپ کو ارتگل تصور کرنے لگیں کہ ہماری جڑے ترکی میں ہیں ہماری جڑے عرب میں ہیں ہماری جڑے افغانستان میں ہیں یا تاشکند میں ہیں ادھر ہے ادھر ہے ہر جگہ ہم اپنی جڑ تلاش کرتے ماں سوائے اس دھرتی کے جس نے ہمیں جنم دیا تو اگر میں آپ سے پوچھوں پاکستان میں جو identity ہے نا جس طرح آپ نے ارتگل غازی ڈراما اور اس کے بعد پھر کچھ اور ڈرامے میں ہمارا تو ان کی تاریخ سے کوئی لینا دینے نہیں ہے جس طرح آپ نے کہا کہ وہ کہاں کے لوگ ہم کہاں کے لوگ لیکن ہماری تاریخ عرب سے اور ان ٹرک سے بڑی influence نظر آتی ہے تو کیا ہماری اپنی کوئی پہچان ہے نہیں کہ جس کی وجہ سے ہم ان کی identity کو ہی اور ان کے past کو ہی اور ان کی history کو ہی اپنی history اور اپنی identity سمجھ بیٹھتے ہیں مسئلہ یہ کہ ہم اپنی پہچان چھپانے کی کوشش کرتے ہیں حد تل امکان کوشش کرتے ہیں ہم کہتے ہیں کہ جس دھرتی پہ ہم پیدا ہوئے اس سے ہمارا کوئی تعلق ہی نہیں ہم اپنی تاریخ جوڑتے ہیں عرب کے ساتھ اب آپ دیکھتے ہیں کہ ہر بندہ جو ہے اس چکر میں کہ وہ اپنے آپ کو سید کہلائے جبکہ آپ اس کی ڈین اے ٹیسٹنگ کریں تو یہ وہی ہے جو ایک بنیے کی ہے اگر آپ ڈین اے کے اعتبار سے ہندو اور مسلم کو دیکھیں تو دے آر آئی ڈینٹیکل جبکہ آپ یہ جان اور یہ بھی آپ جان سکتے ہیں کہ ان کے دادا پردادا اس سے پہلے جو پوچھتے تھیں وہ کیا تھیں کیونکہ جو ایک خاندانی شجرہ اب بنانا ممکن ہو گیا ہے اور جس پر لوگ اعتبار بھی کرتے ہیں کیونکہ وہ جا کے اپنے ڈین اے سیمپلز اسی مقصد سے دیتے ہیں مختلف لیبورٹریوں میں تو مسئلہ یہ ہے کہ ہم اپنی ماضی کو قبول کرنے کے لیے راضی ہیں ہی نہیں اسی لیے ہم اس تزبزب کا شکار ہے کہ ہم ہیں کون ہم کہاں سے آئے ہمارا ہمارے آباؤ اجداد کون تھے تو تو why don't we accept کہ ہم ادھری کے ہیں ہاں آہ بیشتر لوگ یہاں اسلام کے آنے سے پہلے اسلام کے آنے کے بہت بعد تک ہندو تھے اور پھر انہوں نے اپنا مذہب بدل لیا اسلام قبول کر لیا تو کیا تو اس میں بری کیا بات ہے اگر اگر آپ پہلے جو ہے مہندو ہو پھر آپ کے آباؤ اجداد اگر مسلمان ہو جائیں تو اس اس حقیقت کو یا اس اسٹری کو چپانے کی لوجک کیا ہے کوئی لوجک کیوں کیوں ہم فخر محسوس نہیں کرتے اپنا برسغیر پاک و ہند کے آہ باشندے ہونے پر مسئلہ پھر یہ بنتا ہے نا پھر دو قومی نظریہ کو ٹھیس پہنچتی اس طرح سے اور جو ہند کے خیال میں میرا خیال ہے کہ غلط خیال ہے وہ کہتے ہیں کہ پھر ہم میں اور ہندوستان میں فرق کیا رہے گا پھر اس تقسیم تقسیم ہند کی کیا ضرورت میں کہتا ہوں دیکھو ہو گئی تقسیم جس سبب سے بھی ہو گئی وہ ماضی میں ہو کر رہ گئی اب یہ تسلیم کر لو کہ وہ بلوچ ہیں وہ بلتستانی ہیں وہ پتھان ہیں وہ سندھی ہیں اور ہم سب کی الگ الگ شناختیں ہو سکتی ہیں لیکن ہم بہت خوشی سے ایک سلیقے سے ایک دوسرے کے ساتھ رہ سکتے ہیں اور جہاں اور جس دن اس بات کو ہم قبول کریں گے تو اس دن پاکستان پاکستانیت کی طرف رمضہ ہو جائے تو کیوں پھر ایکسپٹ نہیں کر پا رہے ہیں جبکہ ہم ایک عرصہ دراز سے نازک دور سے بھی گزر رہے ہیں ملک میں انسٹیبلیٹی دیکھ لیں ایکانومی کی حالت دیکھ لیں ایڈوکیشن کی ہیلتھ کی حالت دیکھ لیں تو ہمارے جو لیڈران ہیں جو کہ اول آفیسز میں بیٹھے ہیں ان کو اس چیز کی سمجھ کیوں نہیں آتی ہے سمجھ میں آتی ہے لیکن مشکلات ہیں ایک تو یہ کہ ہم نے تہیہ کیا ہوا ہے کہ کشمیر ہم لے کر رہیں گے کہ خون بہات ہیں لیکن کشمیر لیں گے تو اب آپ دیکھ لیجئے کہ اس گھر کے سامنے سے کشمیر ہائیوے گزرا کرتی تھی جس کا نام انہوں نے کر دیا سرینگر ہائیوے اس خیال سے کہ اب سرینگر تک رستے کھل گئے ہر چیز کو ہم نے انڈیا کے ساتھ کشمیر کے ساتھ جوڑا ہوا ہے چار جنگیں ہم نے لڑی ہیں خیر ایک بنگلہ دیش کی تو اس سے متعلق نہیں تھی لیکن تین جنگیں تینوں جنگیں ہم نے اپنی مرضی سے شروع کی تھی we started those wars سن سنتالیس میں سن پائنسک میں اور پھر سن نینانوے میں کرگل کی جاؤں ہاں تو جب ہماری سوئی ادھر اٹکی ہوئی ہے اب آپ یہ پوچھ سکتے ہیں کہ سوئی ادھر جا کے کیوں اٹکی اور وجہ بالکل واضح ہے کیونکہ اگر ہم نے کشمیر کو اتنا بڑا مسئلہ نہ رکھا تو پھر فوج کیا کرے گی ہم کس بہانے چھے لاکھ کی فوج یہاں رکھ سکیں گے ہم اپنے بیشتر مسائل وسائل ان کی اوپر خرچ کرتے ہیں تو پھر اس کا کوئی جواز نہیں بنتا لہٰذا کشمیر کو تو سر فیرس رکھنا ہے کہ پاکستان کا اس سے بڑا کوئی مسئلہ ہے ہی نہیں اب جب تک ہم یہ اس سوچ کی گرفتنے رہیں گے تو بتائیے آگے ہم کیسے بڑھیں جو صورتحال ہے آپ کے سامنے ہے کہ اس وقت پاکستان مقروض ہے آئی ایم ایف کے پاس ہر کچھ مہینوں کے بعد جانا پڑتا ہے خسارہ یہاں بڑھتا چلا گیا ہے ہم اس قدر مقروض ہیں کہ آہ کچھ پتہ نہیں کہ کتنے دن بعد یہاں معیشت ہماری بالکل بیٹھ جائے گی ڈی فارڈ کر جائیں گے اور یہ میرا کہنا نہیں ہے یہ تو آہ جو ہماری پولٹیکل آپوزیشن ہے عمران خان عمران خان کا یہ کہنا ہے کہ ہم ڈی فارڈ کے بالکل دہانے پہ کھڑے حکومت نے اس کو مسترد کیا کہا کہ نہیں نہیں ہمارے پاس آٹھ بلین ڈالر ہیں ایک بلین ڈالر لیکن انڈیا کے پاس پتہ کتنے ہیں چھے سو بلین ڈالر زرے مبادلہ ہمارے پاس آٹھ بنگلہ دیش کے پاس کتنا ہے ہم سے چھے گناہ زیادہ چھے گناہ زیادہ اور یہ وہ ملک ہے بنگلہ دیش جس کو ہم آہ سمجھتے تھے کہ بلکل ہی پھٹیچر بلک ہے ہم نہیں کہ وہ چلی نہیں سکتا اگر اگر آپ تاریخ اٹھا کر دیکھ لینا بنگلہ جب بنگلہ دیش پاکستان کا حصہ ہوا کرتا تھا تب بھی وہاں کی جی ڈی پی اور کانٹریبیشن ٹو ڈا ایکانومی بہت بڑا ہوا کرتا تھا ہماری جو سائٹ کی جو پاکستان ہے یہ ہمیشہ خسارے میں ہی ہوا کرتا تھا لیکن میں ایک چیز سمجھنا چاہوں گا کہ کشمیر کا مسئلہ اگر ہم نے اتنی بڑی فوج صرف کشمیر کے لیے رکھی ہوئی ہے تو ہماری ایک سائٹ پر ایران بھی ہے افغانستان بھی ہے اور ملک میں ویسے بھی سٹیبلیٹی کے لیے آرمی کا ہونا بڑا ضروری آپ کے بورڈرز کا دفاع کرنے کے لیے لیکن اگر میں انڈیا اور چائنہ کو جب دیکھتا ہوں نا ان کے بیچ میں بھی ایک ڈسپیوٹیٹ ٹیریٹری ہے صحیح ہے لیکن ان کا تو کاروبار چل رہا ہے ان کی تو ایمپورٹ ایکسپورٹ چل رہی ہے ہم نے ایک چھوٹا ملک ہوتے ہوئے ایک اتنے بڑے ملک سے پنگا لیا ہوا ہے کہ اگر ہم یہ پنگا بیچ میں سے نکال دیں اور ایک دوسرے کے ساتھ ٹریٹ کریں اور ہماری گوڈز کی موومنٹ ہو ہمارے لوگ کی موومنٹ ہو تو میں خیال میں ہماری ایکانومی کے سارے مسئلے حل ہو سکتے ہیں کیا سارے نہیں لیکن میجورٹی آف دیم آہ اس میں اس کا بڑا اس کا آفاقہ یوں ہو سکتا ہے بہت فرق پڑ سکتا ہے سر تو آرمی کے تو ہمیں ویسے بھی ضرورت ہے بکیز ہماری ایک سائٹ پہ افغانستان ایران آہ جو ہیں اور پھر انڈیا بھی ویسے ہی ہمیں ضرورت تو ہے آرمی کی لیکن آپ کو نہیں لگتا کہ کسمیر کا ایشو بنا کے اور یہ کہہ دینا کہ یہ ہم حاصل کر کے ہی رہیں گے جاگر دوسری طرف ہم دیکھے تو انڈیا اور چائنہ کے بیچ میں بھی ایک ڈسپیوٹی ٹیریٹری ہے لیکن انہوں نے تو کبھی بھی ان کو یہ نہیں کہا کہ اگر ہم نے جب تک وہ انڈیا نے کبھی نہیں کہا کہ اگر جب تک ہم یہ ڈسپیوٹی ٹیریٹری اپنے ہاتھ نہیں کر لیتے ہم آپ کے ساتھ کوئی بھی کاروبار نہیں کریں گے نہ کبھی چائنہ نے کہا کہ ہم آپ کے ساتھ نہیں کریں وہ لوگ تو ابھی بھی کاروبار کر رہے ہیں امپورٹ ایکسپورٹ دونوں کنٹری کے بیچ میں بہت اچھے لیول پر ہیں انڈیا میں پروڈکٹس بنتی ہیں چائنہ جاتی ہیں چائنہ سے ایک وافر مقدار میں کیونکہ چائنہ تو پوری دنیا کی ایک فیکٹری ہے اور انڈیا ایک بہت بڑی مارکٹ ہے ون انہا ہاف بلین پیپل کی تو ہم نے اپنے سر پہ اس کو اتنا کیوں چڑھا لیا ہے کیا کوئی میڈل گراؤن نہیں ہے کہ یہ ڈسپیوٹ ہوتے ہوئے بھی ہم اپنے کاروبار کریں امپورٹ ایکسپورٹ کریں ہمارے لوگ کاروبار کریں وہاں کے لوگ آئیں یا مسئلہ کچھ اور ہے ٹرسٹ کا بھی ایشو ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ ہر ملک کو فوج کی ضرورت پڑتی ہے ہر ریاست کو چاہیے پاکستان کے جو اطراف میں ملک ہیں وہاں افغانستان ہے وہاں ایران ہے صحیح ہے جو سردیں ہیں ان کے دفاع کے لیے بالکل فوج ہونی چاہیے لیکن پاکستان میں ایک معاملہ اس سے ذرا ہٹ کے ہے کیونکہ فوج نے یہاں سیاست میں شروع دن سے مداخلت کی چار مارشل لاؤ یہاں لگے ہیں اور پھر فوج نے جب مارشل لاؤ نہیں بھی ہوتا ہمیں پتا کہ پسے پردہ انہی کی بات چلتی ہے سارے جو بڑے فیصلے ہیں وہ فوج ہی کرتی ہے اور لوگ یہاں مزاق میں یہ کہتے تھے آپ تو یہ کوئی مزاق بھی نہیں کرتا کہ بہت سے ملکوں کی فوجیں ہوتی ہیں لیکن یہاں ایک فوج کے پاس ملک ہے اپنا پاکستان تو کیوں پاکستان اس قدر دوسرے ملکوں سے مختلف ہے یہاں جب مارشل لاؤ لگا تو اس کے بعد پھر وہ کبھی ختم نہیں ہوا گو کہ حکومتیں آئیں لیکن فوج ہمیشہ سب سے زیادہ طاقتور قوت رہی ہے پاکستان میں جبکہ آپ دیکھ لیں بنگلہ دیش میں ایسے نہیں ہیں انڈیا میں شروع دن سے نہیں ہیں ایران میں نہیں ہیں تو پاکستان کی کیا خاص بات ہے اور اس کی وجہ جہاں تک میں سمجھ سکا ہوں وہ یہ کہ پاکستان جب سن سنتالیس میں بنا تو وہ مسلم لیگ میں بس ایک ہمارے جناس صاحب تھے جو ایک بڑے فال اور مضبوط لیڈر تھے اس کے بعد کوئی لیڈر نہیں تھا اور اس کی وجہ یہ کہ پاکستان جس نظریہ سے بنا وہ یہ تھا کہ ہندو مسلم ساتھ نہیں رہ سکتے اور مسلم جو مسلمان تھے ان میں کوئی ایسے پڑھے لکھے لوگ بھی نہیں تھے تھے تو بس یہ زیادہ تر لینڈلورڈ اور زمیندار اور چند ایک سرمایہ دار تھے وہ بھی بہت کم لیکن زمینداروں کی یہاں حکومت رہی اور یہی وجہ ہے کہ یہاں پر فیوڈلیزم آج تک ختم نہیں ہو سکی تو جب اس قسم کے لوگ یعنی کہ ماں سوائے جناس صاحب کے جب اس قسم کے لوگ مسلم لیگ میں اس کے ارکان اس کی بنیاد تھے تو پھر جناس صاحب کے انتقال کے بعد پھر تو ایسا ہونا ہی تھا کہ ایک لیڈرشپ کا ویکیوم ایک خلا پیدا ہو گیا اس خلا کو فوج نے پور کیا پھر بھی میں کہوں گا کہ جو شروع کے سال تھے پاکستان کے وہ قدرے بہتر تھے ہم بہتری کی جانب چل پڑے تھے مگر پھر خرابی در خرابی آتی چلی گئی کرپشن تو ایک چیز ہے لیکن جو ہماری سمت بدلی گئی زیادہ حق کے زمانے میں اور ہم ایک مذہبی کٹرپن کی طرف چلے اس سے ہم اب تک ہٹ نہیں سکے تو آج جس چیز نے پاکستان کو سخت پریشان کیا ہوا ہے اس کو اپنی گرف میں لیا ہوا ہے کہ یہاں ایک دیوانگی پھیل گئی ہے اور یہی وجہ کہ آپ دیکھتے ہیں کہ مذہبی دہشتگردی پروان چڑھی ستر ہزار لوگ اس کی نظر ہو گئے اور ہم یہ ماننے کے لیے بھی تیان نہیں ہے کہ یہ مذہب کو یہ مقام دینے سے ہوا لیکھیں مذہب ایک ایسی چیز ہے جو ہر شخص کے لیے الگ ہو سکتا ہے ایک الگ چیز ہوتی اپنی جو پہچان ہے اس کے ساتھ اگر آپ جوڑیں گے اگر ہر چیز آپ کہتے ہیں کہ ویسی ہونی چاہیے جیسا کہ چودہ سو سال پہلے تھی تو پھر آپ بہت پھنس جائیں گے اور ہم پھنس گئے اس وقت کیا ہمارے جو سکولرز ہیں وہ سائنس کو اور ٹیکنالوجی کو اور جدت کو اسلام کے خلاف سمجھتے ہیں بہت واضح طور پر یہاں ایک تزاد سامنے آیا ہے جو سائنس دشمنی ہماری نسابی کتب کے اندر بھری ہوئی ہے جو پنجاب ٹیکس بک بورڈ سن ٹیکس بک بورڈ سے چھپتی ہیں وہ اتنی واضح ہے کہ میں تو یہ سوچتا ہوں کہ اس سائنس کو اگر ہم نہ بھی پڑھائیں اپنے سکولوں میں تو رتی برابر فارق نہیں پڑے گا اب جیسا کہ نظریہ ارتقا ہے ڈاروین کا وہ تو پوری بنیاد ہے بائلنجی کا لیکن اس کو تو یہ پڑھانے نہیں دیتے ہاں کتابوں میں شامل کیا ہے لیکن کہتے ہیں کہ یہ پڑھاؤ مت جو سائنس کی کتاب کا جو جو وہاں تعرف ہوتا ہے جو شروع کے جو تعرفی کلمات ہوتے وہ اس میں لکھا ہوتا ہے کہ ہاں اس کتاب میں نظریہ ارتقا ہے لیکن یہ جھوٹ ہے اس پر دھیان نہ دینا تو اب اگر یہی بات آپ کریں گے دوسرے مضامین کے بارے میں بھی کہ بس مان لو جو ہم کہتے ہیں دلیل کی ضرورت نہیں بس آپ کو صرف یاد کرنا ہے جو امتحان میں سوالات ہیں وہ آپ کی صرف حافظے کو ہی ٹیسٹ کریں گے تو پھر ایسا ہی ہوتا رہے گا لیکن جہاں تک آپ کا مطالعہ ہے اسلام کا آپ نے کیا اسلام میں واقعی کوئی تضاد پایا ہے سائنس کو لے کر یا نہیں اسلام میں ہر چیز کی گنجائش ہے ہم تو کہتے ہیں تمام علوم جو ہیں وہ اسلام اور قرآن سے ہی نکلے ہیں تو اگر ہم یہ دعویٰ ایک طرف کرتے ہیں دوسری دفعہ ہم contradictory situations میں آتے ہیں سائنس کے تو یہ تو پھر ہم کہیں بھی نہیں جا رہے لیکن آپ کے جو اسلام کا مطالعہ ہے آپ کو گنجائش یا آپ کو لگتا ہے کہ واقعی سائنس جو ہے وہ متصادم ہے اسلام کہ اس مسئلے کا کوئی حل نہیں اس جو سوال آپ نے کیا نا اس کا کوئی ایک جواب نہیں کیونکہ یہ اس سوال نے بہت پریشان کیا ہے لوگوں کو اور صدیوں سے پریشان کیا ہے اب آپ یہ دیکھ لیجئے کہ نویں اور تیرویں صدی کے بیچ میں مسلمانوں نے بہت بڑے بڑے کام کر کے دکھائے تھے اور اسی لیے ہم بہت فخر کرتے ہیں کہ ابن حیشم ابن سینہ الخوارزمی وغیرہ وغیرہ عمر خیام ایسے نام ذہن میں آتے ہیں اور ہم کہتے ہیں بھائی بہت ہی کتنا اچھا کام کیا ہم نے اور مجھے بھی بہت خوشی ہوتی ہے جب میں آپٹکس پڑھاتا ہوں تو میں ہمیشہ ابن الحیشم کا نام بتاتا ہوں ان کو لیکن یہ ہمیں یاد رکھنا چاہیے کہ وہ باتیں شروع میں نہیں تھیں جس وقت اسلام نازل ہوا اس کے دیر سو سال کے بعد سائنس اسلام میں داخل ہوا ہاں تو یہ بڑی دلچسپ بات ہے کہ مارشللہ تو مختلف ملکوں میں لگ چکے ہیں بنگلہ دیش میں لگا تھا ہم دیکھتے ہیں کہ اور بھی ملک ہیں جیسے جیسا کہ برما ہیں خیر برما میں اب بھی لگا ہوا ہے لیکن جس طرح سے فوج نے پاکستان کی فوج نے اس ملک کو گردن سے پکڑا ہوا ہے نا یہ آپ کو اور کہیں نہیں نظر آتا اب آپ دیکھیں کہ یہاں پر جو ایرلائنز ہیں بینک ہیں سیمنٹ کے کارخانے ہیں سڑک بنانے کیلئے اورگنائزیشنز ہیں وہ سب فوج کی ہیں جگہ جگہ ڈی ایچ اے ہیں اور وہ ڈی ایچ اے بڑھتے چلے جائیں بڑھتے چلے گئے اور ڈی ایچ اے کا جو سربراہ ہے وہ ایک اور کمانڈر ہے تو اب یہ چیز پاکستان میں کیسے ہوئی اس کی ایک تاریخ ہے جب پاکستان بنا تو مسلم لیگ میں جناس تھے اور بہت وہ ایک زوردار شخصیت تھی ان انہوں نے سب کو اکٹھے کیا ہوا تھا ان کی ایک سوچ بھی تھی لیکن جو باقی تھے وہ سارے زمیندار تھے فیوڈلز تھے چاند ایک ان میں سے سرمایہ دار تھے لیکن بہت کم سرمایہ داروں میں کچھ زیادہ پڑھنے لکھنے کا رواج ہوتا ہے مگر فیوڈل جو ہے وہ زمین ان کے ساتھ اٹکا ہوا ہے لہٰذا آج بھی پاکستان میں فیوڈلزم قائم ہے انڈیا میں ختم ہو گیا پاکستان میں قائم رہا تو جب جناس صاحب کی وفات ہوئی تو اس کے بعد یہاں ایک لیڈرشپ کا فقدان ہوا اس ملکی سربراہی کون کرے گا چھے حکومت بنی کوئی چار سال کے عرصے میں اور پھر مسلم لیگ ہی ختم ہو گئی وہ جس کی سربراہی میں پاکستان بنا تھا تو ایک ایسا خلا پیدا ہوا اور وہ اس لئے کی سوچ ہی بینکرپ تھی نا ان لوگوں کی نتیجہ یہ کہ اس خلا کو فوج نے پور کیا ایوب خان نے مارشللہ سن اٹھاون اٹھاون میں نافذ کیا افٹی ایٹ میں اور پھر سکسٹی ایٹ میں ختم ہوا اس دوران اتنی خرابیاں پیدا کر دی فوج نے کہ ہم سے مشاقی پاکستان الائدہ ہو گیا سم اکتر میں کیونکہ ایوب خان کے بعد یایا خان آیا پھر اس کے بعد دو اور مارشللہ لگیں اب بھی فوج ہی ہے جو بڑے فیصلے کرتی ہیں اور ایک اور آج ایسے ہے کہ ہر پولیٹیکل پارٹی منتیں کرتی ہے فوج کی کہ اہامیں گدی دو عمران خان یوں ہی آیا تھا اب ادھر کچھ تعلقات بگڑ گئے اب وہ کہتے ہیں اب وہ کہتے ہیں کہ نیوٹرل نہیں ہونا چاہیے فوج کو اور ہونا چاہیے فوج کو سیاست میں لیکن میری طرف ہونا چاہیے یہی بات پی ایم ایل اور پی 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 کہتے ہیں لہٰذا فوج کا جو کردار پاکستان میں ہے وہ باقی ملکوں سے بالکل مختلف ہے no other country in the world has its economy run by the forge لیکن ایک سائٹ پر اگر آپ دیکھیں نا تو ان کا یہ بھی موقع ہے کہ جو ہمیں بجٹ میں الوکیٹ ہوتا ہے وہ ملک کے دفاع کے لیے کافی نہیں ہے تو that is why the business that we are running it's for the better of betterment of the military as well کہ ہم اس businesses سے جتنا revenue یا profits generate ہوتے ہیں وہ ہمارے دفاع پر ہی لگتے ہیں ان کا یہ دعویٰ ہے تو آپ اسے اتفاق نہیں کرتے ہیں بالکل نہیں کرتا یہ اسلحہ خریدنے کے لیے نہیں استعمال ہوتا یہ خریدہ یہ یہ رقم جو کمائی جاتی ہے وہ آلی شان گھر بنانے پر خرچ ہوتی ہے سرمایہ کاری پر لگایا لگایا جاتا ہے اپنے بچوں کو باہر بھیجا جاتا ہے اس پیسوں کی بنیاد پر آپ دیکھیں کہ جو فوجیوں کے بچے ہیں وہ زیادہ تر تو باہر کے ملکوں میں پڑھ رہے ہیں جب کوئی یہاں پر chief of army staff retire ہوتا کون اس ملک میں رہ گیا ہے ہاں شاید مرزا اسلم بیگ ہیں یہاں پہ باقی جو ہیں کوئی آسٹریلیا چلا گیا اپنا جزیرہ وہاں خرید لیا جو مارے مشرف صاحب ہیں پہلے لندن میں تھے اب دبائی میں ہیں تو یہ جو سارے بڑے فوج کے افسر ہیں وہ اس ملک میں نہیں ٹھارتے جنرل پاشا شجا پاشا کہاں ہیں بتائیے تو ایسے کہیں اور نہیں ہوتا فوج کو چاہیے کہ وہ پاکستان سے وفادار رہے پاکستان کے عوام سے وفادار رہے کیونکہ دیکھیں جس کو ہم حب الوطنی کہتے ہیں وہ یہ نہیں کہ صرف آپ سلوٹ کرتے ہیں آپ اس ملک کے لوگوں کی خدمت کریں ان کے جو حقوق ہیں وہ بحال کریں یہاں پر جو زمینیں اب بھی زمینداروں کے ہاتھوں میں ہیں یہاں ذریعی اصلاحات کبھی نہیں ہوئے کبھی نہیں ہوئے وہ اصلاحات اب آپ کریں فیوڈلزم جو باقی دنیا میں ہر طرف ختم ہو گیا پاکستان پاکستان میں قائم و دائم ہے تو یہ وہ چیزیں ہیں جو جو فرق کرتی ہیں آپ دیکھیں کہ انڈیا میں کبھی مارشل لاں نہیں لگا کیوں نہیں لگا اس لیے کہ وہاں جو پولٹیکل فورسز تھی نہرو کی اور کانگریس کی انہوں نے کبھی فوج کو اوپر آنے نہیں دیا کبھی انہوں نے فوج کو اجازت نہیں دی کہ وہ یہاں پلات خریدیں زمین کے کاروبار سے شروع دن سے ان کو روکا گیا پاکستان میں ایسے کبھی نہیں ہوا یہاں یہ کہ آپ لیتے جائیں لیتے جائیں لیتے جائیں اور اب دیکھیں سندھ میں جو زمینے ہیں وہ فوجیوں کے ہاتھوں میں جو بارڈر کے آس پاس زمینے ہیں وہ فوجیوں کے ہاتھوں میں شہروں کے اندر آپ دیکھیں کہ وہ ایسے ریسٹرانٹس بنا رہے ہیں ایسی تفریق آہیں بنا رہے ہیں جیسا کہ مونال ریسٹرانٹ اب یہ حال میں اس کا قصہ اسلام آباد ہائی کورٹ میں آیا تھا اسلام آباد ہائی کورٹ نے منع کر دیا لیکن پھر بھی وہ بنتا گیا جو نیوی کلب ہے راوی لیک کی اوپر بھائی کلب کی آپ کو کیا ضرورت ہے وہ یہ تو صاف پینے کا پانی ہے جو پنڈی کے استعمال میں ہونا چاہیے آپ اس کے اوپر کلب بنا رہے ہیں تو بہت سی بات ہیں یہ اور دنیا میں ایسے بھی ہوتا ہے مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی ہے کہ اگر ہمارے عالی عہدہ داران جو ہیں اس ملک سے وفادار نہیں ہیں اور یہاں سے کما کر اور جگہ فنل کرتے ہیں ایک بہترین لائف سٹائل کے لیے اپنے بچوں کی تو ہم اپنے ہی ملک کو دبائی کی طرز کا کیوں نہیں بناتے ہیں کہ یہاں پر وہ ساری اسائشیں یہیں پر اپنے لئے create کر دیں اس عوام کا بھی بلا ہو ان کا بھی بلا ہو سب کا بلا ہو when situation for all why we are not reinvesting those profits to make the country best for even themselves بہت اس کا آسان جواب ہے دبائی کی آبادی کتنی ہے بلکل کروڑ سے کم ہے اپنے جو ان کے مقامی ہیں ادھر انہوں نے گوروں کو بلائے وہ کام سارے گوروں نے کیا یا ہم لوگوں نے ہم جو پاکستان سے وہاں پر گئے یا انڈینز گئے اور بنگلہ دیش سے گئے فلپین سے گئے انہوں نے دبائی بنایا لیکن دبائی جو ہے ایک بہت ہی چھوٹی چیز ہے یہ دو سو تیس ملین کا ملک ہے اور جو بڑھتے بڑھتے بیس پچاس تک اس سے ڈبل ہو جائے گا یعنی کہ تیس سال بعد یہ ڈبل ہو جائے گا اس کو دبائی نہیں بنایا جا سکتا ہے اس کو رہنے کے لائق ضرور بنایا جا سکتا ہے لیکن دبائی نہیں بنایا جا سکتا ہے لیکن آبادی تو ایک ایک قیمتی اساسہ ہے جو کہ ہمارے کیس میں ہمارے لیے تھوڑی سی جانلیوہ ثابت ہو رہی ہے ہم آپ دیکھیں نا کہ جاپان میں جو ان کی ورکنگ پاپولیشن ہے جو کہ ایج ہو رہی ہے اب وہ فکر میں پڑ گئے ہیں کہ کام کون کرے گا چائنہ کی جو ون چائل پالیسی تھی انہوں نے ختم کر دی بکوز وہ دیکھ رہے تھے کہ یار ہمارے پاس یوت کی کمی ہے لیکن ہمارے پاس آبادی کا اساسہ ہوتے ہوئے ہم اس کو صحیح طریقے سے یوٹلائز کر کیوں نہیں پا رہے ہیں اساسہ کوئی نہیں ہے یہ بہت بڑی مجبوری بن گئی ہے ہمارے لیے کیونکہ یہ انپڑھ لوگ ہیں زیادہ تر صرف چند میں کہوں گا کہ پانچ دس فیصد ہیں جو جو پڑھے لکھے ہیں خواندگی کی جو ہم نے شرع بتائی ہے وہ ساٹھ فیصد ہے لیکن اصل میں وہ نہیں ہے وہ جو کتاب پڑھ سکتے کتاب پڑھ سکتے احبار پڑھ سکتے اسے کہیں ہی زیادہ کم ہے ہم یہ دیکھ رہے ہیں کہ آبادی پھیلتی چلی جا رہی ہے جگہ یہاں پر محدود ہے پانی اور دیگر وسائل محدود ہیں یہ ہمارے لیے اساسہ نہیں ہے یہ ہمارے لیے ایک بہت بڑی مصیبت ہے آپ دیکھیں کہ جو شہروں میں لوگ آباد ہیں وہ انسانوں کی طرح نہیں رہتے کراچی میں راولپنڈی میں لاہور میں جو بستیوں میں ہیں ان کی کیا زندگیاں ہیں ان کی جو خواتین ہیں گھر سے نہیں نکل سکتیں گندگی غلازت ہر طرف ہے بجلی کے مسائل ہیں پانی صاف پینے کا پانی کہاں مہیا کیا ہے حکومت میں تو جیسے جیسے آبادی بڑھے گی ویسے ویسے یہ مسائل بھی اور بڑھیں گے تو آہ جب تک آپ کی آبادی اس نہج پہ نہ پہنچے جو یورپ اور جاپان کی ہے جہاں ہر شخص اتنا پڑھا لکھا ہوتا کہ وہ ایک نئی راہ نکال لیتا وہ معیشت کو آگے بڑھاتا ہے تب وہاں پر یہ ایک قیمتی اساسہ بنتا ہے ہمارے لیے اس کا بلکل الٹ ہے اگر اگر ہم آبادی کی بات چھوڑ کر اس طرف آئیں کہ جو کہ مس منجمنٹ ان دے گورننس ہے اور ایڈوکیٹنگ دیس پیپل جو کہ آبادی ہے ایڈوکیٹ کریں ان کو اور پراپر سکلز دیں ٹکنالوجی کے ترہو جو کہ وکیشنل میں فٹ ہوتا ہے وکیشنل میں جائے جو کہ ٹکنالوجی میں آتا ہے ٹکنالوجی انجینئرنگ ڈاکٹری تو آپ کو نہیں لگتا کہ یہ آبادی ہماری لیے بڑی مستفید ثابت ہو سکتی ہے ہم ان کو ایکسپورٹ کرتے آ رہے ہیں اگر ابھی تک ہم آپ دیکھیں جو ہمارے لوگ باہر جا کر محنت کر رہے ہیں وہی والی بات ان میں آپ کو نبے فیصد پلس جو ہیں وہ لیبر طبقہ ہی ملے گا وہ وہی طبقہ ہے جو کہ ڈرائیوری کر رہا ہے ٹرک چلا آ رہا ہے جو کہ کسی آہ کنسٹرکشن کمپنی میں ایزا مزدور کام کر رہا ہے صرف بہت ہی پانس سے دس فیصد لوگ ہوں گے جو کہ وائٹ کالر جوب جن کو ہم بولتے ہیں وہ کرتے ہیں میری جیریل پوسٹ میں ہیں یا اچھی پوسٹ میں ہیں تو آپ کو نہیں لگتا کہ اگر ہم اپنے جس کو میں اساسا سمجھ رہا ہوں جس کو آپ اساسا نہیں سمجھ رہے آبادی اگر اس کو پروپرلی ٹرین کیا جائے ان ٹرمز آف دیر ہیومنی تو یہ کون سے فرشتے ہیں جو اوپر سے اتریں گے اور ان کو ٹرین کریں گے انہیں تعلیم دیں گے یہ ممکن ہی نہیں جو آبادی اس وقت ہے اس کو بھی آپ ایڈیوکیٹ نہیں کر سکتے اس لیے کہ آپ کے پاس اتنے ٹیچر نہیں اتنے سکول نہیں ہے اتنے وسائل نہیں ہے کہ آپ انہوں ان کو میاری تعلیم دے سکیں پاکستان میں ایک بھی ایسی یونیورسٹی نہیں ہے جو عالمی میار پر پوری اترتی ہے یہاں یہاں کے جو لوگیں جیسا کہ آپ نے کہا نوے فیصد وہ ہیں جو صرف سادہ قسم کی مزدوری کرنے کے لائق ہیں جب یہ باہر جاتے ہیں تو یہ دیکھتے ہیں کہ ان کو صرف وہ کام ملتے ہیں ڈرائیوری کا ملتا ہے خان سامے کا ملتا ہے سڑک کھودنے کا ملتا ہے جبکہ انڈینز ہیں وہ مینجر ہوتے ہیں ڈاکٹر ہوتے ہیں سائنٹس ہوتے ہیں پروفیسر ہوتے ہیں پاکستان بھی پاکستانی بھی ہیں لیکن وہ آٹے میں نمک کے برابر ہیں تو یہ چیز پاکستان نے پچتر سال میں نہیں کیا کر نہیں کر سکا میاری تعلیم ہم دے نہیں سکے انہیں وہ سکلز نہیں دے سکے جو درکار ہے اس دور حاضر کے لیے اب جیسے جیسے آبادی بڑھے گی اور اتنی تیزی سے بڑھ رہی ہے آپ دیکھیں کہ جس وقت میں پیدا ہوا تھا کراچی میں بہت وقت ہو گئے اس وقت ایک میلین آبادی تھی اب تئیس جہاں ایک بندہ تھا اب تئیس بندے ہیں جیسے ہی آپ سکول بناتے ہیں کسی محلے میں تو اس محلے کی آبادی کچھ سال کے بعد ڈبل ہو جاتی ہے ہمہم آپ کتنے سکول بنائیں گے پیچرز کہاں سے آئیں گے یہ چیزیں ہم حل نہیں کر سکتے جب تک آبادی پر کوئی کنٹرول نہ ہو اب جس باپ نے اب میں آپ کو یہ بتاتا ہوں کہ جب یہ دہشتگردی کا زمانہ تھا میں اپنے سٹونٹس کو لے گیا تھا آئی ڈی پیز سامان کچھ امدادی سامان مہیا کرنے کے لئے تو خاندان اتنے بڑے تھے اتنے بڑے تھے کہ باپ کو تو اپنے بچوں کے نام بھی نہیں یاد تھے ہاں اس کو سترہ کے نام یاد تھے لیکن اس کے کل بچے جو تھے وہ کوئی تئیس چوبیس تھے اس کو یہ بھی نہیں پتا تھا کہ کتنے بچے ہیں he could only remember seventeen names out of his twenty three twenty four children اس کو تعلیم کیا دینا you cannot do this that's very shocking کہ کسی کو اپنے بچوں کے نام ہی یاد نہ ہو that's very like unbelievable kind of situation شاید اس نے دو تین شادیاں کی ہو شاید دو بیویاں تو تین شاید اور تیسری گاؤں میں رہ گئی تھی تو being in the current situation جہاں پہ government جو ہے وہ نہیں لیکن میں یہ سمجھنا چاہوں گا کہ آپ نے بات کی نا کہ ہماری universities یا جو colleges ہیں وہ up to the mark نہیں ہیں جو میاری education کیا resources کی کمی ہے کیا ان کو proper funding نہیں کی جا رہی کیا کہا پہ غلطی آ رہی ہے کیا teacher qualified نہیں ہے where is that gap جس کی وجہ سے ہم تعلیم میں پیچھے رہ گئے ہیں اور صرف پیچھے نہیں رہ گئے بہت پیچھے رہ گئے اور یہ اس کا تعلق جو ہے وہ funding کے ساتھ نہیں ہے بہت ایسے ملک ہیں جہاں تومی جو جو فیکس آمدن ہے وہ پاکستان سے کم ہے لیکن وہ تعلیم کے اعتبار سے بہت آگے ہیں کیونکہ یہ کلچرل چیز ہوتی ہے جہاں علم کی قدر نہ ہو وہاں تعلیم نہیں پنپ سکتی وہاں نیا علم جنم نہیں لے سکتا آپ دیکھتے ہیں کہ پروفیسروں کے گھروں میں کتابیں آپ کو نہیں ملیں گی حانکہ مہانہ ان کی آمدن فل پروفیسر جو ہے پاکستان میں پانچ چھے لاکھ روپے سے کم نہیں کماتا مگر ان کے گھر جو ہیں وہ کتابوں سے خالی ہوتے ہیں وہ جب بیٹھتے ہیں تو کوئی علمی بات نہیں ہوتی تو جو ایکیڈیمک کلچر ہے وہ پاکستان کے اندر موجود نہیں آپ جتنا بھی پیسہ ڈالیں اس کا آپ کو ریوارڈ نہیں ملے گا یہ بات بہت پرانی ہے اور بہت پیچھے سے چلتی ہے ہم تو آپ کے خیال میں اصل ایشو ریسورسز کا نہیں ہے تعلیم کے ساتھ ایڈوکیشن کے ساتھ ایک جو رقبت ہوتی ہے ایک پیار محبت والا رشتہ ہوتا ہے وہ مسنگ ہے اصل میں ایک نظریہ کی ضرورت ہے وہ نظریہ جو علم سے پیار کرتا ہو اس سے محبت کرتا ہو جس سے لوگوں کا دل ہوش ہوتا ہو کہ وہ نئی چیز جانے ہم بچے سے یہ کہتے ہیں سوال نہیں کرو سب کچھ معلوم ہے سب کچھ کتابوں کے اندر درج ہے تحقیق کی کوئی ضرورت نہیں یہ وہ رویے ہیں جو پھر آگے چلتے ہیں اور پہنچتے ہیں اوپر کی سطح پر ہمارے ٹیچرز میں پروفیسروں میں کہاں وہ جستجو ہے وہ وہ تڑپ ہے علم کے لیے تو اس میں میں سمجھتا ہوں کہ عمومی طور پر یہ ایک کلچرل مسئلہ ہے میں یہ بھی کہوں گا کہ ایسا بہت سے اور مسلمان ملکوں میں ہیں ساروں میں نہیں ہیں لیکن بہت سے مسلمان ملکوں میں ہیں جس کی وجہ سے آج پوری دنیا میں سائنس کی دنیا میں مسلمان نظری نہیں آتے آپ دیکھیں کہ ہر طرف یا تو گورے ہیں یا چینیز ہیں یا ہنڈینز ہیں پاکستانی اور مسلمان ماں سوائی ایرانیوں کے اور ترک کے ترک اور ایرانی یہ دو قومیتیں ہیں دو ملک ہیں جن کے سائنٹس آپ کو دکھائی دیتے ہیں ورل سٹیج کے اوپر عالمی طور پر جو نمائیاں ہیں نوٹ پاکستان نوٹ انڈونیسیا نوٹ موسٹ مسلم یہ کلچر جو ہے یہاں پہ جوکیشن وغیرہ تھا تو یہ کیا پاکستان بننے کے ساتھ ہی یہاں پہ یہ ختم ہو گیا اس طرح آپ نے کہا کہ پروفیسر کے گھروں میں آپ کو کتابیں نہیں ملتی ہیں اور ان کے بلکہ زیادہ تر تو یہ بھی دیکھا گیا ہے جو ان کے ریسرچ پیپرز ہوتے ہیں وہ گراؤنڈ ریالیٹیز پر فٹ ہی نہیں ہوتے ہیں وہ کوئی پرابلم سوٹ آؤٹ ہی نہیں کر رہے ہوتے تو یہ یہ جو کلچر ہے پاکستان میں اب اپنے تعلیم کے سسٹم سے یا تعلیمی نظام سے یا تعلیم کی دور میں سائنس اور ٹیکنالوجی کے دور میں آگے نہ بنے کی وجہ سے تو یہ کہاں پہ یہ سارا شفٹ آیا یہ شفٹ آیا تیروی صدی میں بہت ہی پیچھے جانا ہوگا تو دیکھیں میں مختصر بتاتا ہوں کہ اسلام جب نازل ہوا اس وقت سائنس نہیں تھی سائنس اس وقت اسلامی کلچر میں داخل ہوئی جب یونان کے جو خزانے تھے علمی خزانے تھے ان سے مسلمانوں کا آہ واسطہ پڑا جب وہ بغداد کی طرف پھیلے پھر پھر دمشق کی طرف اور پھر بعد میں ہسمانیہ کی طرف لیکن جو گریک لرننگ تھی یونان کی کا جو علم تھا وہ جن کو علوم عوائل کہتے ہیں اس سے جو ریشنلزم جو عقلی سوچ ہے سو اسلام میں داخل ہوئی اور چار سو سال تک یہ قائم رہی موتزلہ تحریک نے اسی کی بنا پر جنم لیا اور جتنے بڑے کام ہوئے ہیں علم کے میدان میں سائنس کے میدان میں وہ عقل پرستوں نے کیا وہ جو یہ کہتے تھے کہ ہاں اسلام ہمارا دین ہے لیکن اللہ نے ہمیں عقل بھی تو دیئے کہ ہم دنیا کو سمجھ سکیں اس کے برعکس وہ لوگ پھر زیادہ طاقتور ہو گئے جو روایت پسند تھے جو کہتے تھے کہ سب کچھ پہلے سے متعین ہے جو علم ہمیں چاہیے سو قرآن میں درج ہے اس سے آگے ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہی کیا تو یہ جو تصادم تھا ہوا اور بہت خونی تصادم ہوا اور جو عقل پرست تھے جو سمجھتے تھے کہ عقل و خیرت کی بنا پر انسان اپنے آپ کو سمجھ سکتا ہے دنیا کو جان سکتا ہے دنیا کو بدل سکتا ہے ان کی مات ہو گئی اور جب مات ہوئی ان کی تو اس کے بعد سے سائنس دنیا اسلام میں ناپید ہو گئی تیروی صدی سے دیکھ کر آج تک بتائیے کوئی ایسی بڑی چیز ہے جو مسلمانوں نے ایجاد کی ہے نو نوٹ وون ٹھنگ نہ بجلی نہ کمپیوٹر نہ ٹیلی فون نہ انٹی بائیوٹک کیا چیز ہیں جو ہم بنا سکے ہیں کچھ بھی نہیں کیوں اس کے پیچھے ایک سوچ ہے جب فکر نہ ہو تو پھر آپ جتنا بھی اس پر پیسہ خرچ کریں وسائل جتنے بھی اس میں جھوکے کچھ نہیں حاصل ہوگا وہ کیا سوچ ہے وہ سوچ کہ اس دنیا کو ہم فیزکس کے قانون سائنس کے قوانین کی مدد سے جان سکتے ہیں اور بدل سکتے ہیں اور اس میں کوئی دنیا کو سمجھنے کے لیے کوئی ماورائی طاقت کی ضرورتی ہے ماورائی طاقت ہے ہوگی لیکن جو دنیا میں ہوتا ہے پتھر اوپر سے نیچے اس لیے گرتا ہے کہ کشش سکل ہے گریوٹی اور یہ آج بھی گرے گا اور کل بھی گرے گا اور آپ کا انشاءاللہ کہنے کی کوئی ضرورت نہیں پتھر گرے گا گرے گا گرے گا زبردست what do you feel like چلیں ہم تنقی تو بہت کر رہے ہیں کہ our education system یا culturally ہم education سے دور رہتے ہیں if you were to propose like a solution کہ ہم اپنے تعلیم عظام کو بہتر کیسے بنا سکتے ہیں کیا ایسی چیزیں ہیں جو کہ کریکلم میں لازمی ہیں کیا ہے جو کہ ویسے ہی ہیں مطلب کہ سمجھ میں نہیں آتی لیکن جس ہے ایک کریکلم بنا ہوا ہے from day number one اور وہ follow ہو رہا ہے کونسی ایسی چیزیں ہیں جو کہ آپ جو ہیں چاہیں گے کہ اس کو کریکلم کے حصے سے نکال لیں ڈال دیں اور improvise کریں over all ایک holistic approach کی طرح تو what would be those things starting from the schooling system دیکھیں یہ کریکلم ایسے نہیں کہ بدلہ نہیں گیا اب بھی بدلہ گیا پچھلے سال بھی بدلہ گیا عمران خان نے جو واحد قومی نصاب مرتب کروایا وہ پرانا نہیں وہ آج کا ہے اور اس میں اس کا جو بیشتر حصہ ہے وہ مذہبی مواد ہے اور اتنا مذہبی مواد ہے کہ مدارس میں بھی اتنا نہیں پڑھایا جاتا اب تو ایسے ہو رہا ہے کہ یہاں کے اسکول اسلامباد کی اسکول اس قدر پریشان ہے کہ وہ secular subjects چھوڑ رہے ہیں drop کر رہے ہیں کمپیوٹر سائنس چھٹی کلاس میں پہلے پڑھایا جاتا تھا اب وہ ہٹایا گیا ہے اس لئے کہ ان کو اب جو مزید مذہبی مواد پڑھنا پڑھ رہا ہے اس کے لئے وقت ہی نہیں بچتا اچھا آپ نے جو سوال کیا کہ ہمارا نصاب کیسا ہونا چاہیے ویسے ہی جیسا کہ باقی دنیا میں ہیں آپ دیکھیں کہ اس کے لئے کوئی rocket science کی ضرورت نہیں آپ ویسے ہی پڑھائیں جیسا کہ مثال کے طور پر ویٹنام میں یا فلپینز میں یا ڈینمارک میں یا دنیا میں پڑھایا جاتا this is not rocket science بچوں کو تعلیم پوری دنیا میں وہ دی جاتی ہے کہ وہ دور حاصل میں داخل ہو سکیں اور اس میں وہ اپنے دماغ کے کمالات دکھا سکیں ان کی جو سوچ ہے جو جو دماغ کی کھڑکیاں ہیں وہ کھولی جائیں ان میں وہ صلاحیت پیدا کی جائے کہ وہ نئے کام کر سکیں کہ وہ تجزیہ کر سکیں کہ وہ اپنے دماغ سے سوچ سکیں ادھر تعلیم وہ ہے جو دماغ کو معوف کرتی ہے صلاح دیتی ہے برباد کر دیتی ہے شادلے کے چوہے پیدا کرتی ہے تو آپ یہی دیکھیں کہ پاکستان کا جو میار تعلیم ہیں وہ صرف اس خطے کے حساب سے سب سے کم نہیں ہیں پوری دنیا میں ماں سوائے شاید سومالیا اور روانڈا کا ہوگا اتنا گراوہ میار تعلیم کہیں نہیں تو آپ کو لگتا ہے کہ تھوڑا سا جو ہے جو existing system ہے اس کو تھوڑا سا اپ ڈیٹ کرنا پڑے گا with the developed economies of the world وہاں پہ ویسے کیا پڑھائے جاتا ہے if i were to ask you کہ 10th grade تک ظاہری بات ہے کہ اگر ہم اپنے بچوں کو maths پڑھا رہے ہیں یا انگلش پڑھا رہے ہیں یا اپنی قومی زبان اردو پڑھا رہے ہیں یا اگر science کے سبجکس ہیں hopefully وہی کتابیں وہاں پر بھی ہوں گی وہ کتابیں شاید کتابوں کی شکل میں نہ ہو شاید experiential learning ہو صحیح ہے شاید physics وہ بھی پڑھا رہے ہوں لیکن انداز مختلف ہو شاید میں تو کمپیوٹر دوسرے انداز سے پڑھا جا رہا ہوں آپ کو کیا لگتا ہے کہ جو curriculum ہے in the form of textbooks یہ پڑھانے والے explain کرنے والے صحیح نہیں ہیں یا یہ جو book in itself ہے جس کو ہم textbook کہتے ہیں اس textbook کے concepts ہی وہ نہیں ہیں یا بہت پرانے ہیں what's missing in there دیکھئے میں 20 خرابیاں آپ کو گنوا سکتا ہوں لیکن اس کا وقت نہیں ہے میں صرف یہ کہوں گا go to Afghanistan you will actually learn a lot from Afghanistan افغانستان میں خیر طالبان کے آنے کے بعد کچھ کتابیں ہٹا دی گئی ہیں لیکن گزشتہ 10-12 سال کے دوران جو نسابی کتب وہاں لکھی گئی ہیں وہ میں نے خود دیکھی ہیں وہ پشتوں میں ہیں جو میں کچھ کچھ ہی سمجھ سکتا ہوں فارسی میں ہیں وہ بھی بس کچھ کچھ ہی سمجھوں اردو کی وجہ سے جو اردو کے الفاظ ہیں وہ ہم پڑھ سکتے ہیں لیکن جو کتابوں کا انداز میں نے دیکھا ہے اور یہ نیٹ پر اب بھی دستیاب ہیں اور میں نے کوئی چار پانچ سو کتابیں ان کی ڈاؤنلوڈ کر کے دیکھی ہیں میں نے ان کا مقابلہ کیا ہے پاکستان کی نسابی کتب کے ساتھ اور اس پر میں نے ڈان میں ایک مضمون میں بھی لکھا ہے جو فرق ہے ان میں وہ اس سے آنکھیں کھل جاتی ہیں وہ اتنی بہتر ہیں یہاں کے مقابلے میں ان میں جو سبجکس ہیں جو ٹاپکس ہیں وہ سلسلے وار بیان کیے گئے ہیں ان میں جو سوالات ہیں چلیئے دیکھیں نا میتمیٹکس میں تو بے شک آپ کو پشتوں نہ آتی ہو لیکن ایکویزن تو ایک ہی طرح سے لکھی جاتی ہے تو وہ میں دیکھتا ہوں کہ وہ کہیں بہتر ہے پاکستان کے مقابلے میں پاکستان میں جبکہ صرف ایک نسابی کتب ہے ہر سبجک کے لیے کتاب ہے ہر سبجک کے لیے اور پھر اسی کو فالو کرنا پڑتا ہے سنگل ٹیکس بک پالیسی وہاں یہ بھی نہیں ہے اب یہ اشفغنی کے زمانے میں اور طالبان کے آنے سے پہلے کی بات ہے اب تو خیر حالات وہاں بھی بدل گئے ہوں گے لیکن جتنی خرابی ہو سکتی ہے پاکستان کی تعلیم میں سو ہے اصلا کیسے کی جائے ایک تو جو آپ وہی پڑھائیں جو باقی دنیا میں پڑھائی جاتی ہے پھر آپ اپنی کتابیں خدا کے واسطے نہ لکھوائیں کیونکہ جو لکھنے والے ہیں جو ہمارے مصنفین ہیں وہ جاہل ہیں جاہل ہیں میں ٹیکس بک بورڈ کا رکن تھا پھر نکال دیا انہوں نے مجھے انہوں نے مجھ سے کہا کہ آپ کتابوں کو ریویو کریں اور جو میں ریویو کرتا چلا گیا تو میرے آنسوں ٹپکتے گئے کہ خدا رہا آپ سندھ کے بچوں کو یہ بکواس پڑھا رہے ہیں سائنس کے نام پہ تاریخ کے نام پہ انگلیش کے نام پہ جو لکھنے والے ہیں وہ اس قابل ہی نہیں کہ وہ ٹیکس بک لکھ سکے تو پھر کیا متبادل ہے اس کا بہت آسان بہت سی اچھی کتابیں ہونگ کونگ میں چھپتی ہیں سنگاپور میں چھپتی ہیں دوسرے ملٹی کلچرل ملکوں میں چھپتی ہیں ان کو آپ ہو بہو یہاں پر لگا سکتے ہیں یا چلیے تھوڑا سا ترمیم کر لیں جہاں کوئی چائنیز شکل ہے یا گوری شکل ہے یا پاکستانی شکل ہے وہ ڈال دیں وہ کر دیں لیکن علاوہ اس کے خدا کے واسطے اور اس میں کوئی اخترار نہ پیدا کریں کیونکہ آپ یہ ذرا سی تبدیلی کرنے کی بھی قابل نہیں ہے چھوڑ دیجئے اس بات کو کہ پوری کی پوری کتاب لکھی جائے جو ممتحن ہیں ہمارے امتحانات کے خدا رہا جو جس قسم کے امتحان کے پرچے بنتے ہیں یہ کوئی امتحان ہے یا یہ رٹو توتوں کے لیے کوئی آزمائش ہے اور کچھ نہیں ہے اس تعلیم کا صفر برابر کا فائدہ ہے ہاں سرٹیفیکٹ مل جاتا ہے لیکن اس سے آگیا اور کچھ نہیں جو آپ بات کر رہے تھے جو خان صاحب نے یکسان نصابی تعلیم کو انٹڈیوز کر آیا تھا جس میں آپ کہہ رہے ہیں کہ مذہبی مواد انہوں نے بہت زیادہ اور ڈال دیا تھا اور وہ آپ کو مدرسوں کے نصاب میں بھی نہیں ملتا اتنا زیادہ کیا وجہ ہے کہ مطلب کہ ہم ریلیجیس پر اتنے جو ہیں مرکوز ہوئے جا رہے ہیں اور اپنے کتابوں کے بڑھاتے جا رہے ہیں اس میں ان کا مذہبی کانٹنٹ جبکہ مدرسے تو آل لیڈی ہیں تو پھر مدرسوں اور سکولنگ کا جو نظام اس میں فرق کیا رہے گیا آپ کو کیا لگتا ہے اس کے پیچھے جو ہے جو ہمارے لیڈر ہیں وہ منپولیٹف سوچ رکھ رہے ہیں کہ اگر عوام کو ایکسپلوائٹ کرنا ہے تو مذہبی ایک ایسا طریقہ ہے جہاں پہ ان کو جذباتی کیا جا سکتا ہے اپنے کنٹرول میں کیا جا سکتا ہے یا ہم یہ سمجھ لیں کہ ہمارے لیڈرز تھوڑے ویسے ہی اسلامی ہیں جس طرح جو ہیں زیاء الحق سابتے یہ بات بالکل واضح ہو جاتی ہے جب آپ دیکھتے ہیں کہ اسلام کو کس طرح سے ان لیڈران نے استعمال کیا ہے وہ جانتے ہیں کہ مال تب ہی بکتا ہے جب آپ اس کو کسی اسلامی غلاف میں لپیٹتے ہیں اور پھر بیچتے ہیں تو اب اب یہ حال کی مثال ہے ہمارے جو وزیر خزانہ ہے عساق ڈار انہوں نے کہا کہ حکومت اب یہ چاہے گی کہ یہاں پر بنا سود کی بینکاری ہو اور جو اسلامی نظریاتی کاؤنسل نے فیصلہ کیا ہے حکومت نے اب یہ تہیہ کر لیا کہ ہم اسے چیلنج نہیں کریں گے بینکوں نے چیلنج کیا تھا حکومت نے بھی کیا تھا وہ چیلنج واپس لے لیا گیا اب عساق ڈار وہ عوام بندہ ہے جس کی اوپر درجنوں کرپشن کے کیسز ہیں اب اپنا مال چمکانے کے لیے اپنی مقبولیت بڑھانے کے لیے انہوں نے یہ کیا میں تو یہ ماننے کے لیے تیار نہیں ہوں کہ وہ اتنے پارساں اتنے متقی مسلمان ہیں کہ وہ اب کہہ رہے ہیں کہ سود بھی ختم کر لو سود آپ ختم کریں گے تو بینک بھی ختم ہو جائیں گے اچھا تو پھر اور کیا کرنا ہے پھر آپ تصویر کشی بھی بند کر دیں ٹیلیویجن بھی بند کر دیں انٹرنیٹ بھی بند کر دیں جیسا کہ طالبان نے کیا تھا بیس سال پہلے یہ ساری چیزیں کی جاتی ہیں کیونکہ مذہب ایک ذریعہ ہے لوگوں کو مشتہل کرنے کا اور لوگوں کے ووٹ حاصل کرنے کا اور کچھ نہیں ہے اچھا آج کل بڑی ڈیبیٹ چل رہی ہے سکل ورسز ڈگری کی یونیورسٹی کی تعلیم کی اور جس طرح آپ بتا رہے ہیں اس سے تو یہ ہی لگتا ہے کہ یونیورسٹی کی ڈگری کا کوئی فائدہ ہی نہیں ہے اگر ہمارے پروفیسرز وہ نہیں ہے جو ہوا کرتے ہیں یا جن کی ہم مثال دیا کرتے ہیں کہ اس طرح کے ہونے چاہیے اور یونیورسٹی کا کریکولم بھی ایسا ہے کہ جب آپ کا ایک گریجوئٹ نکلتا ہے تو جو کارپریٹس ہوتے ہیں جو کمپنیز ہوتی ہیں ان کا یہ کہنا ہے کہ ان کو گریجوئٹس کو دوبارہ ٹرین کرنا پڑتا ہے اور ان میں ان کا ایک اچھا خاصا بجٹ لگتا ہے کمپنی کا ہیومن ریسورس کو پراپرلی ٹرین کرنے کے لیے اور اپنے لیے ایمپلائیبل بنانے کے لیے تو کیا ہم یہ سمجھے کہ ہمارے جو انیورسٹی کا جو چار سال ہم اپنی جوانی کے لگا دیتے ہیں وہ پھر کسی بھی مقصد کے نہیں ہے ہمیں ڈگریز ہی نہیں کرنی چاہیے حقیقت تو یہ ہے کہ وہ لوگ ظاہرے کہ مختلف شباجات میں مختلف جوابات دیے جا سکتے ہیں لیکن میں دعوے سے کہہ سکتا ہوں کہ جو فیزکس، میتمیٹکس، کیمسٹری پڑھتا ہے وہ کچھ بھی نہیں سیکھتا کچھ بھی نہیں سیکھتا ہاں جو بہت ذہین ہے جو اپنے طور پر پڑھ لیتا ہے اور جو اپنے آپ کو عالمی میار پر پہنچانے کی کوشش کرتا ہے وہ اس سے ان چار سالوں میں کچھ نہ کچھ سیکھ لیتا لیکن وہ زیادہ تر اپنی کوششوں سے جو ٹیچرز آپ کو ملیں گے ان شباجات میں اور انجینئرنگ میں بھی یہی بات سہی ہے ادھر آپ کو کیا سیکھنے کو ملے گا ایسے آساتازہ سے جو خود اس نظام سے گزرے ہیں اور جن کو اپنے سبجک سے اپنے مضمون سے کوئی دلچسپی ہی نہیں تو بات آپ کی بالکل ٹھیک ہے کہ چونکہ ہنر اور تعلیم اصل ہنر اور اصل تعلیم ان گریجورٹس کے پاس نہیں ہیں تو پھر انہیں کوئی ملازمت بھی نہیں ملتی اور یہ اپنے لئے ملازمت بنا بھی نہیں سکتے دیکھیں اصل تعلیم وہ ہے جس سے بندہ بندے کا دماغ جو ہے وہ حرکت کرنے لگے اور وہ نئے راستے ڈھونڈنے لگے تو جب اس ذہنی سطح پر پہنچ جاتے ہیں پھر نئے راستے کھلنے لگتے ہیں ایسا ہمارے ہاں نہیں ہوتا ہمارے جو بیشتر گریجورٹس ہیں وہ چاہتے ہیں کہ ان کو کوئی سرکاری نوکری مل جائے پکی نوکری جسے کہتے ہیں تو پکی نوکری حکومت کی ہوتی اور وہ تاہیات آپ اسی میں گزارتے رہتے ہیں اب حکومت کتنوں کو ملازمت دے گی اب تو جگہ ہی نہیں رہی اور اب چونکہ ان کے پاس سکلز نہیں ہے تو یہ عالمی طور پر ایمپلائیبل نہیں ہے ہمم جو ہیں وہ باہر چلے جاتے ہیں لیکن جو اکثر و بیشتر گریجورٹس ہیں وہ یہاں رہ جاتے ہیں اور وہ فرسٹریٹ ہوتے ہیں ان کے ساتھ بھی بڑا ظلم ہوا ہے کچھ نے تو ان کے ماں باپ نے پیٹ کاٹ کے ان کو پڑھایا لکھایا لیکن ایسی ناقص تعلیم ملی ان کو کہ کیا حاصل ہو سکتے ہیں ویسے بھی تو مین سٹریم جو فیلڈ ہیں جہاں پر پیرنٹس جاتے ہیں کہ ان کے بچے جائیں وہ ڈاکٹری ہو گئی ایم بی بی ایس بی ڈی ایس یا انجینئرنگ کے مختلف فیلڈ ہو گئی یا آرٹس ہو گئی ان سی اے چلے گئے لیکن ہم نے کبھی کسی سوسائٹی اپنی سوسائٹی میں یہ نہیں سنا کہ میں اپنے بیٹے کو سائنس دان بنانا چاہتا ہوں یا چاہتی ہوں فیزیسسٹ بنانا چاہتا ہوں میری خواہش ہے کہ میرا بچہ فیزیسسٹ بنے میتھمیٹیشن بنے لیکن جب یہ بچے آتے بھی ہیں صحیح ہے اور ڈسپلم میں جب ان کا انتخاب نہیں ہوتا ہے میریٹ پر یہ نہیں آتے ہیں اور پرائیویٹ میں بھی نہیں جا سکتے ہیں تو یہ جب یونیورسٹیز میں آتے ہیں اور خاص کر سرکاری یونیورسٹیز میں فیزیکس میتھس اور کیمسٹری پڑھنے کے لیے جس طرح آپ بتا رہے ہیں کہ انلیس ان انٹیل وہ خود فگر آؤٹ کرنے چیزوں کو اگر وہ فگر آؤٹ نہیں کرتے تو ان کا فیوچر کیا ہوتا ہے صحیح ہے فیزیکس پڑھ کے بھی کیمسٹری پڑھ کے بھی میتھس پڑھ کے بھی where they will fit themselves in the society کچھ کریم جلانے پر لگ جاتے ہیں کچھ پیٹسا ہٹ میں ہیں کچھ ادھر ہیں ادھر ہیں ایسی تعلیم ان کو کسی اور کام کے لیے تیار ہی نہیں کرتی لہٰذا ان کے اندر بڑی فرسٹریشن پیدا ہوتی ہے کہ آخر ہم ڈگری آفتہ ہیں لیکن ہمیں کوئی کوئی ملازمت ہی نہیں مل سکی دونوں طرف کی بات ہے ایک طرف تو وہ ملازمتیں ہیں ہی نہیں دوسری طرف ان کے پاس وہ سکلز بھی نہیں ہیں کہ وہ ملازمتوں کے لائق ہو سکیں اب باہر کی دنیا میں آپ دیکھتے ہیں کہ وہ لوگ جو سب سے زیادہ قابل ہوتے ہیں جو سب سے اچھے ذہنوں کے مالک ہوتے ہیں وہ ان مشکل فیلز میں جاتے ہیں ماتھومیٹکس فیزکس وغیرہ کمپیوٹر سائنس ادھر اس کی برقس ہے ادھر یہ کہ ہر شخص کی کوشش ہے کہ وہ ڈاکٹر بنے یا پھر انجینئر بنے اب ڈاکٹروں کا میار آپ یہ دیکھ لیں کہ سعودی عرب نے تو پاکستان کی ڈگریان ماننے سے کار کر دیا اب امریکہ نے بلکل کھل کر کہہ دیا کہ وہ جن کی ڈگریان پاکستان کے کسی بھی میڈیکل کالیج سے ہے اسے ہم نہیں تسلیم کرتے ہیں تو اب یہ بہت بڑا جھٹکہ لگا ہے لیکن ہمارا سسٹم ایسا ہے کہ اس جھٹکے کے باوجود ہم اسے چیلنج نہیں کر سکے اور اب بھی تو اب بہت سے ڈاکٹرز کا مستقبل تاریخ ہو گیا اگر فیزکس اور کیمیسٹری اور میتمیٹکس کی ہمیں پاکستان میں ضرورت ہی نہیں ہے اگر ہمارے گریجوئٹ جو ہیں ماسٹرز کر کے بھی پیزا آرٹ میں جاب کر رہے ہیں کریم چلا رہے ہیں بائیکیا کی بائیک چلا رہے ہیں اور اور جابز کرنے تو اچھا نہیں ہے کہ ہم ان ڈپارٹمنٹس کو ہی بند کر دیں کوئی اتنا بڑا نقصان نہیں ہوگا میرے خیال میں یہ محض ڈگریان بانٹ رہے ہیں اور اس سے میرا نہیں خیال ہے ملک کو کوئی فائدہ پہنچا ہاں بات آپ کی ٹھیک ہے بہت سے ڈپارٹمنٹس ہیں جنہیں بند کر دینا چاہیے کیونکہ ان میں اتنی سکت نہیں ہے اتنی ان میں ٹیچرز نہیں ہیں سب سے بڑی بات یہ ہے ٹیچرز نہیں ہیں جب آپ کے پاس ایسے پروفیسر ہوں گے جو ان سبجکس کو پڑھا سکتے ہیں پھر آپ یہ ڈپارٹمنٹس کھولیں لیکن یہاں پر انہی ڈپارٹمنٹس کو بند کر کے میرے خیال میں یہاں وہ سبجکس پڑھانے چاہیے جن کی مانگ ہے تو آپ انہیں مثال کے طور پر ویڈیو ایڈیٹنگ پڑھائیں آپ انہیں ایپس بنانا سکھائیں ادھر الیکٹریشن کا کام سکھائیں اور الیکٹریشن کا کام اتنا آسان نہیں ہوتا الیکٹریشن اچھے الیکٹریشن کو آج کل بہت سی آٹومیٹڈ چیزیں سیکھنی پڑتی ہیں ان ڈپارٹمنٹس کو بند کر کے آپ یہاں آٹوموبیل ٹیکنیشنز کی ٹریننگ کرائیں جو گاڑیاں آج کل آ رہی ہیں آپ نے دیکھا کتنی کمپلیکیٹڈ ہیں ان میں کاربوریٹر نہیں ہوتا فیول انجیکشن سسٹم ہوتا ان میں ہر چیز کمپیوٹر سے آپریٹ ہوتی ہے ان کی جو ان کا جو الیکٹریکل سسٹم ہے وہ اس قدر مشکل ہے کمپلیکیٹڈ ہے اور میں داد دیتا ہوں ہمارے جو موٹر میکینک ہیں بڑے ذہین ہیں ایسی چیز کو سمجھنے کے لیے تو پی ایس ڈی تو آپ نہیں دیتے but these are great skills یہ آپ سیکھیں آپ ملازمت بھی ملے گی اور انٹیلیکچل سیٹیسفیکشن بھی کسی حد تک ملے گی کیونکہ دیکھیں وہ جو جو استاد ہوتا نا جو موٹر میکینک ہے میری گاڑی ہر ہر کے اتنی سادہ ہے لیکن اب اس کو کوئی پندرہ سال ہو گئے بڑی کمپلیکیٹر ہے اس کی چابی گم گئی پچاس ہزار روپیا مجھے ویسے دینا پڑتا ہے اس نے پانچ ہزار میں کر دیا کیسے کیا اس نے اس کی میکنیزم سمجھ لی تو اس طرح کے بہت سے مواقع مل سکتے ہیں teach those skills close down departments of physics and mathematics and other useless things اب میں useless کہہ رہا ہوں حالانکہ میں خود پی ایس ٹی ہوں physics میں اور mathematics میرا undergraduate thesis ڈگری تھا میں کیوں کہہ رہا ہوں میں یہ اس لیے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ ان مضامین کو ٹھیک نہیں پڑھا سکتے تو پھر نہ پڑھائیں نہ پڑھائیں اور جس طرح آپ وکیشنل ٹریننگ کی بات کر رہے ہیں بکرز یہاں پر تو اگر آپ ایک پلمر نکلنے جاؤنا تو ایک ویل کالیفائیڈ پلمر بڑی مشکل سے ملتا ہے تو یا ایکوالی امپورٹنٹ کہ وکیشنل ٹریننگ انسیٹیوٹس ہوں جہاں پہ صلائی کڑائی سے لے کر الیکٹریشن سے لے کر سائیکلوں کا اور گاڑیوں کا کام سیکھنے سے لے کر جو آپ نے آٹو موبیلز کی بات کی کہ کتنے کمپلیکس ہو گئے ہیں سسٹم تو بالکل ہونے چاہیے بٹ فیزیکس اور میٹس اس اون امپورٹنٹ رول وہ الگ بات ہے کہ کنٹری اس موئنگ ایک کمپلیٹلی ڈیفرنٹ ڈائریکشن جس کی وجہ سے ہمیں لگتا ہے کہ ان لوگ کی ضرورت نہیں ہے ٹریننگ ٹریننگ اور سکل فل لوگ کی زیادہ ضرورت ہے اور میری خیال میں تو سسٹم بنانے والے ہی جو ہیں وہ اصل میں فیزیسس ہیں اور میٹمیٹیشن ہیں اگر وہ ہی نہیں ہوں گے تو سسٹم بنیں گے کہاں سے خراب کیسے ہوں گے پھر ان کے ریپیئر کرنے والے کہاں پہ ہوں گے بٹ ویری انفورچنٹ کہ پاکستان میں اس طرف کام نہیں کیا جا رہا اور ایسے گریجویٹس جو ہیں جو کہ باہر کی دنیا میں ایک بہت مشکل ڈسپلن اور ان کے لیے بڑے ٹیلنٹ لوگوں کا چناؤ ہوتا ہے اور یہاں پر وہ ایسی دربدر پھر رہے ہوتے ہیں میں بلکل اتفاق کرتا ہوں اس پہ دیکھیں ایک جو اکیسویں صدی کا معاشرہ ہے اس میں ہر قسم کے لوگوں کو چاہیے تو بلکل چوٹی کے اوپر فیزیسس اور میتمیٹیشن ہیں اور اب جو بائیو میڈیسن میں ہوں گے جو جنیٹکس میں ہوں گے مولیکلر بائیولوجی میں ہوں گے کیونکہ اب جو آنے والی صدی ہے یہ بائیولوجی کی ہے یہ جنیٹکس کی ہے ان سب لوگوں کی ہمیں ضرورت ہے لیکن جو بیس ہے اس پر جو بنیاد ہے وہ ایسے ہنریافتہ لوگوں پر مبنی ہے یہاں ہمیں پلمبر ٹیکنیشن کمپیوٹر میکینک آٹوموبیل میکینک ان تمام لوگوں کی سب سے زیادہ ضرورت ہے اور ملازمتیں ان کے لئے بے تہاشا ہیں اگر یہ باہر بھی جائیں تو ان کو جابز مل جاتی ہیں لہٰذا میں سمجھتا ہوں کہ جو فیزکس میتمیٹکس کی اور کمپیوٹر سائنس بائیو ٹیکنالوجی یہ ان لوگوں تک محدود کیا جائے جو ایلیٹ ہیں ایلیٹ سے میرا مطلب یہ ذہنی طور پر جو اس قابل ہیں جو جنہیں یا تو قدرت کی دین ہیں یا جنہوں نے اتنا اندر شوق پیدا کیا اپنے آپ میں کہ وہ ان مضامین کی کا ادراک رکھتے ہیں انہی تک وہ جو شوقین ہیں ان مضامین کے دیپارٹمنٹس ان کے لئے ہونا چاہئے تب ہی ہم اپنا میار بلند کر سکیں جو ہمارے پروفیسر ہیں جو ریسرچ پیپر وہ پبلش کر رہے ہیں کیونکہ جو فائدہ ہے لیکن ہم دیکھ نہیں رہے ہیں کہ ان ریسرچ پیپر کا کہیں پہ ہمیں سوسائٹی میں فائدہ ہوتے ہوئے دیکھتا ہے تو کیا ہمارے پروفیسر بیجا صرف چھا بھی رہے ہیں اور ان کا پریکٹیکالیٹی سے کوئی لینا دینا ہی نہیں ہے تو آئنسٹائن نے اپنی پوری زندگی میں کوئی دیڑ سو پہنے دو سو پیپر لکھے جینیس اور جو بہت بڑے بڑے پروفیسر ہیں امریکن یونیورسٹی میں وہ اس سے بھی کم لکھتے ہیں کچھ نے تو صرف کوئی دس بیس پیپر ہی لکھے اپنی پوری زندگی میں لیکن اسے بڑی شہرت کمائی ہمارے ہاں قائد اعظم یونیورسٹی میں ایک ماتھمیٹکس کے پروفیسر ہیں جو دن میں ایک لکھتے دن میں ایک لکھتے how is it possible over three years he has one thousand papers ان کی کل papers کی تعداد کوئی ڈھائی ازار ہے کیا جو ان کے student publication کرتے ہیں وہ اپنا نام ڈال دیتے ہیں as an author یا کیا کرتے ہیں وہ that's unbelievable ایک دن میں پوری ادھر ٹیم بٹھائی ہوئی ہے اور ایک factory ہے کسی کو پتا بھی نہیں کہ ان papers میں کیا ان کو خود بھی نہیں پتا خود کبھی اس پر بولتے ہی نہیں ان کو بہت دفعہ دعوت دی گئی ہے کہ آئیں بتائیں کہ آپ اتنے papers چھاپتے ہیں تو اس میں کون سی نئی چیز بیان کی بتائیے کہ آپ نے کیا کیا صاف ان کار کہتے ہیں ہمارے پاس وقت ہمیں دن کا ایک ریسرچ پیپر لکھنا ہے ہمارے پاس کان ٹائم ہے لیکن اگین وہی بات ہے کہ ریسرچ پیپر کا کوئی فائدہ بھی ہمیں سوسائیٹی میں ہوتا وہ نہیں دیکھتا نا کیا گیا ہو کسی بھی ڈسیپلن میں مختلف ڈسیپلن میں پیپر چپتے ہیں تو سارے ہی ایسے ہیں یا صرف کچھ آپ نے جو مثال دی شاید یہ گنے چنے ایسے لوگ ہوں آپ کو لگتا ہے کہ وہ بھی ایسے ہی ہیں کوئی فائدہ نہیں ہے اس کا اب تو سسٹم دیکھیں کرپشن ایکیڈیمک کرپشن دنیا میں ہر جگہ ہوتی ہے کہیں پر پانچ فیصد ہے کہیں پر دس فیصد افریقہ میں آپ دیکھیں کہ تو ادھر شاید تیس چالیس فیصد ہوگی ہمارے ہاں کوئی نوے فیصد سے کم وہ بھی میں کم بتا رہا ہوں کیونکہ جو اصل اپنے سبجک کو جانتے ہیں اور جو وہ پیپرز لکھتے ہیں جو کام کے ہیں وہ شاید تین چار پانچ پرسنٹ سے زیادہ نہ ہو ہر کچھ فیلز ایسے ہیں جیسا کہ ایگریکلچر ہے جو قدرے بہتر ہے لیکن دوسرے فیلز بالکل ٹھپ ہو گئے ایکیڈیمک کرپشن ایز ناؤ آل پرویسف لیکن جو ہماری ایچی سی ہے جو کہ ریگلویٹری ہے کیا وہ اس کا جائزہ نہیں لیتی ہے ان پر نظر نہیں رکھتی ہے جو کہ یہ آؤٹ اوف کنٹرول ہو ہیں جو ایکیڈیمک کرپشن کی آپ بات کر رہے ہیں اس کا تو یہ مطلب ہے سام ایچی بھی انوالو لگتا ہے ایچی سی کی وجہ سے ہی یہ کرپشن پیدا ہوا اور وہ اس لیے کہ انہوں نے کرپشن کو فروغ دیا اس کو انسینٹیوائز کیا آپ جتنے پیپر چھاپیں گے اس کے حساب سے آپ کو نقد دیا جائے گا ایک زمانہ تھا جب ایک پیپر کے آپ کو پچاس ہزار روپی آپ ملتے تھے پھر اس کو کم کیا کیونکہ اتنے پیپر نکلنے لگے لیکن آج بھی ہر یونیورسٹی ایچی سی کے تحت ہے اور ایچی سی یہ دیکھتا ہے کہ آپ نے کتنے پیپر چھاپیں یہ نہیں کہ ان کا امپیک کیا ہوا ہے کہ ان کی کیا ہے کیونکہ ایچی ایسیس کرنا بڑا مشکل کام ہے بلکہ میں یہ کہوں گا کہ جب تک آپ ایک پورا ادارہ اس کام پر محمود نہ کریں تو اس کا وہ ممکن بھی نہیں ہے اور اس میں بھی پھر بڑی سبجیکٹیوٹی آجاتی ہے ایچی سی نے اور خصوصاً ڈاکٹر عطاور رحمان نے پاکستان میں کرپشن کا کلچر پیدا کیا صحیح سر بس اب کیا کریں سر بلیم گیم ایچی کام نہیں کر رہی یہ تو اپنے آپ میں تین چار گھنٹے کی ایک ڈسکشن ہو سکتی ہے اپنے ریسورس جو آپ کے پاس ہیں اپنی حدود میں رہتے ہو اپنے چادر کے اندر جو آپ نے ایک انیشییٹیف کیا ہے بلیک ہول انسٹیٹیوٹ کا اسلامباد میں کوئی ایسی جگہ نہیں تھی جہاں آپ کھل کر بات کر سکیں سائنسی معاملات کی اوپر علمی موضوعات کی اوپر کلچرل موضوعات کی اوپر تو ہم نے ایک کمیونٹی سپیس بنائی جہاں ہر کوئی آ سکتا ہے اور یہاں کسی قسم کی ایڈمیشن فی نہیں ہے چھوٹی سی لائبری ہے وہاں لوگ بیٹھ کر ہمارے پاس چار ہزار کتابیں ہیں وہ دن بھر بیٹھ کر ادھر پڑ سکتے ہیں پھر بچوں کے لیے ہم نے چھوٹی سی سائنس کی لیب بنائی ہے ہم یہ سمجھتے ہیں کہ جب تک بچہ خود اپنے ہاتھوں سے سائنس ایکسپیرینس نہ کرے تو وہ سائنس سیکھے گا نہیں سستے کھلونے ہیں مگر اور کھلونے اور ایکسپیرمنٹس دونوں ہیں ہم چاہتے ہیں کہ بچوں میں وہ شوق پیدا ہو جب شوق پیدا ہوگا ان میں وہ تجسس پیدا ہوگا تب وہ جا پڑھیں گے اچھے ملے برے ملے تو ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہر چیز کی اوپر یہاں بات ہو اردو شاعری ادھر کتابوں کی رونمائی ہوئی ہیں وہ کتابیں جو تاریخ سے متعلق ہیں جو عدب سے متعلق ہیں جہاں ہم فلمیں دکھاتے ہیں ایسی فلمیں جو عام طور پر نہیں یہاں تھیٹر تو ہیں ہی نہیں لیکن ان کے جو ڈیریکٹرز ہیں وہ خود بعض دفعہ آتے ہیں اور ان فلموں کو وہ وہاں پیش کرتے ہیں پھر موسیقی جو کہ پاکستان میں ناپید ہو گئی ہے ہم بچوں کو سکھاتے ہیں کہ وہ ہارمونیم کیسے بجائیں مڈلی بانسری کیسے بجائیں یہ تمام چیزیں ہم کرنے کی کوشش کر رہے ہیں بلیک ہول میں بینگ نیوکلیر فیزیسسٹ جو ہمارا ایک بہت بڑا امپورٹ بل کا حصہ ہے وہ پیٹرولیم پروڈکس ہیں اور پھر ہم ان کو ایون الیکٹریسٹی پروڈیوز کرنے میں بھی یوز کرتے ہیں تو آپ کو کیا لگتا ہے نیوکلیر فیزیسس نیوکلیر پاور نیوکلیر انرجی کو بیروئکار لاکر ہم اپنی جو الیکٹریسٹی کی یا انرجی کی ضروریات ہیں پورا نہیں کر سکتے نیوکلیر 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 کیا جائے تو ہمارا انرجی کا ایک کرائیس ہے اس کو نیوکلیر انرجی کے طرح سوٹ آؤٹ کیا جا سکتا ہے اگر اتنا آسان ہوتا تو پاکستان اس وقت اپنی بیجلی کا بڑا حصہ نیوکلیر سے پیدا کرتا لیکن ایسا کسی ملک میں نہیں ہیں ما سوائے فرانس کے پاکستان کی سیٹویشن بہت مختلف ہے ایک تو یہ کہ ٹھیک بم تو ہم نے بنا لیا لیکن یہ ہمارے بڑے بھائی کی دین تھی اس کا بیسک تو اب ہر ایک یہ مانتا ہے کہ بہت کچھ وہاں سے آیا بم بنانا قدر آسان چیز ہے بلکہ بہت آسان چیز ہے آج کل کے زمانے میں پہلے بہت مشکل ہوتا تھا اب نہیں ہے لیکن نیوکلئر پاور پلانٹ بنانا اب بھی ایک بہت ہی پیچیدہ اور مشکل اور مہنگا عمل ہے جو دو نئے پاور پلانٹس کراچی میں اس وقت کام کر رہے ہیں وہ چائنا کے بنائے ہوئے ہیں چائنا نے اس کا پرزہ پرزہ بنایا ہم نے یہاں پر ٹھیک ہے جو زمین ہموار کرنی تھی سو کیا کنکریٹ ہم نے ڈالی جو ہیں وہ ہمارے تھے لیکن ریاکٹر کا پرزہ پرزہ وہاں سے آیا اندھن بھی چائنا سے آتا اور جب وہ فضلہ خرچ اس سے نکل جاتا وہ پھر واپس چائنا جاتا تو اس پر جتنا خرچ آیا ہے دو ریاکٹرز ان پر دس ارب ڈالر اور اس پر ہم سودادہ کر رہے ہیں یہ وہ قرضہ ہے جس کو چائنا کسی بھی دن کہہ سکتا ہے کہ واپس کرو تو نیوکلئر پاور پلانٹ بنانا ایک بڑا پیچیدہ عمل بم سے کہیں زیادہ مشکل ہے لہٰذا بہت کم ملک ہیں انڈیا انڈیا کو دیکھ لیجیے انڈیا کا نیوکلئر پاور پروگرام پاکستان سے بہت زیادہ ایڈوانس ہے لیکن ادھر بھی وہ کچھ زیادہ کامیاب نہیں رہے وہ بھی کوئی چھے فیصد یا سات فیصد اپنی کل توانائی نیوکلئر سے حاصل کرتے ہیں اب جتنی توانائی سولر سے اور ہوا سے پیدا کی جا رہی ہے وہ زیادہ ہے بنسبت نیوکلئر کے تو جو بہت واضح ہے اب پوری دنیا میں جو رجحان چلا ہے یورپ چائنا جاپان انڈیا پاکستان میں بھی ایسا ہونا چاہیے پاکستان میں بہت کم ہے لیکن پہل تو نے کی یہ آپ دیکھیں کہ اب کتنے ایسے چھت اس محلے میں ہیں جہاں ہم اس وقت موجود ہیں جن کی چھتوں پر سولر پینل ہیں جب ہم آئے تھے اس محلے میں یہ واحد گھر تھا جس کی چھت پہ سولر تھا اب ہر تیسرے گھر پہ سولر لگا ہے یہ وقت آئے گا جب ہر گھر کی اوپر لگا ہوگا اس لئے کہ سستی مفت بجلی آپ بل رہی ہے وافر مقدار میں ہمارا جو بل ہے وہ پہلے کوئی پدرہ ہزار روپے آتا تھا اب تین ہزار ہو کے رہے گیا انٹرسی انٹرسی آپ کی بھی میٹنگ ہے سر جاننا چاہوں گا آپ پاکستان کا فیوچر کس طرح لگتا ہے مطلب ہم جب مختلف لوگ کا ویجن سنتے پاکستان کے فیوچر کو لیتے ہوئے تو ایک اپٹمیسٹک پاکستان نظر آتا ایک ایسا بدلہ پاکستان نظر آتا ایک اگر کرٹیکلی دیکھو تو پاکستان آج سے بیس تیس سالوات کہاں کڑا ہوگا یہ ہم پر منحصر ہے جس رستے پر ہم چل رہے وہ تو ہمیں ایک کھڑے میں ڈالے گا اس لیے کہ ہم خرچ بہت کر رہے ہیں آیاشیاں بہت کر رہے ہیں یہاں پیداوار بہت کم ہیں سنتی لحاظ سے ہم ایک ہی چیز بناتے ہیں کپڑا ہم اور گارمنٹس بناتے ہیں جو ہمارے بیشتر برامدات ہیں وہ تولیے چادر کمیزیں پتلونیں یہ چیزیں ہیں اس کے برعکس جو جو ترقی آفتہ ملک ہیں یا انڈیا لے لیجیے تو انڈیا کے جو بیشتر درامدات ہیں وہ کمپیوٹر سوفٹوئر ہے ایک سو بیس بلین ڈالر کا کمپیوٹر سوفٹوئر ہے عدویات ہیں فارمسیوٹیکل کمپیوٹر کے دوسرے پرزاجات ہیں ہیوی مشینر یہ ہے وغیرہ پاکستان خسارے میں ہے اقتصادی طور پر یہاں حالات بہت برے ہیں اور آئی ایم ایف کے پاس جانا پڑتا ہے اگر ہم اس ڈگر پر چلتے رہے تو تباہی کے سوا اور کوئی چارہ نہیں یہاں جو گورننس کی صورتحال ہے ہم نہ تعلیم ہوئیہ کر سکے نہ صحت یہ سب کچھ بدلہ تو جا سکتا ہے بدلنے کے لیے کیا کچھ درکار ہیں ایک تو یہ کہ کشمیر پہ ہماری سوی اٹکی جس پر ہم نے بات کی تھی اس کو چھوڑ دیجئے کشمیر کشمیر کے عوام کیو پر زیادتی ہوئی ہے بہت زیادتی ہوئی ہے لیکن ہم نے تین جنگیں لڑی ہیں اس کی خاطر جس کا حاصل کچھ نہیں ہوا تو اب وہ اس کو معاملے کو ٹھنڈا کر لیں تجارت بحال کر لیں انڈیا کے ساتھ ایران کے ساتھ ایران جو ہمارا پڑوسی ہے افغانستان کے ساتھ لیکن افغانستان کا تعلیمان ہمیں نہیں چاہیے وہ تعلیمان یہاں آئے گا تو ہماری گردن دموش دے ہمیں اپنا رخ بدلنا پڑے گا اسے بدلے بغیر آگے کوئی فیوچر نہیں یہ تو بات ہوگی وہ چیزیں جو ہمیں دیکھتی ہوئی نظر آتی ہیں بٹ ہماری پاپولیشن کا ایک بہت بڑا حصہ یوت ہے ان کے لئے آپ کیا کہنا چاہیں گے to keep moving forward to how they can help the economy how they آپ کا یوت کے لئے کہ یوت کیا کردار ادا کر سکتی اپنا سب سے پہلے یہ آپ وہ ہنر حاصل کریں جسے آپ کو ملازمت ملے آپ جاب لیں پاکستان میں یا پاکستان کے باہر اور بہت سے پاکستانی نوجوان ہیں جو اس ہت الامکان کوشش کرتے کہ وہ باہر جائیں جائیں بے شک لیکن اگر آپ جاتے ہیں پڑھائی کے لیے تو اچھی طرح سے پڑھیں صرف ڈگری لے کر نہ آئیں ادھر بھی طریقے ہو سکتے ہیں ڈگری لینے کے اور کچھ نہ سیکھ نے کے ایسا آپ نہ کریں پاکستان کے جو نوجوان ہیں دیکھیں نوجوانوں کے اندر ایک آئیڈیلزم ہوتی ہے ایک سوچ ہوتی ہے کہ ہمیں اس نظام کو بدلنا ہے وہ آئیڈیلزم کو آپ برقرار رکھیں جب آپ کی عمر پچیس سے تجاوز کر جائے گی اور آئیڈیلزم کم ہو جائے گی اس کو آپ ختم نہ ہونے دیں we have to change this society thank you very much پرویز بائی chose who want to know more about you like your institute where they can find you where you are more active if the youth wanna get in touch with you is there any of your blog yes you have a youtube channel as well where you are posting videos but what are the places that youth can find you the black hole dot pk 3 street 100 G 11 3 feeding ор ویب سائٹ ہے اس پر جا کر دیکھئے ہر شام کوئی نہ کوئی ایونٹ ہوتا ہے وہ سائنس کا ہو سکتا ہے یا تاریخ کا یا موسیقی کا یا شاعری کا جس میں آپ کا دل لگے آئیے وہاں پہ مفت ہے آپ اس سے لطفت دوز ہوں ادھر کی گفتگو میں شریک ہوں and you are most welcome. Thank you very much sir once again and again جو بلیک ہول انسٹوٹیوٹ ہے اس کا ایڈریس اور اس کی ویب سائٹ میں دسکرپشن میں ڈال دوں گا پرویزہود بھائی کا جو افیشل جو چینل ہے اس پہ بھی اس کو بھی میں دسکرپشن میں ڈال دوں گا آپ جائیں چیک کریں جس طرح انہوں نے بتایا کہ ویب سائٹ ہے چیک کریں وہاں پر کون سے ایونٹ ہو رہے ہیں دوز ایونٹس یا دوز لیکچرز ہو ریزنیٹ ویڈیو go and check it out as well. Thank you very much once again and I will see you in the next one. Allah Hafiz